یسایہ پہلا باب یسایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودہ اور یرشلم کی بابت یہودہ کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخذ اور ہزکیہ کے آیام میں دیکھی سن آئے آسمان اور کان لگا آئے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدا اپنے صاحب کی ٹھرنی کو لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے آہ خطاکار گروہ بدکرداری سے لدی ہوئی قوم بدکرداروں کی نسل مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا اسرائیل کے قدوس کو حکیر جانا اور گمراہ اور بڑگشتہ ہو گئے تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے تمام سر بیمار ہے اور دل بلکل سست ہے تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے نہ باندے گئے نہ تیل سے نرم کیے گئے ہیں تمہارا ملک اجاڑ ہے تمہاری بستیاں جل گئیں پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں وہ ویران ہے گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے اور سیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے جیسے جھومپڑی تاکستان میں اور چپر ککڑی کے کھیت میں یا اس شہر کی مانند جو محصور ہو گیا ہو اگر رب الفاج ہمارا تھوڑا سا باقی نہ چھوڑتا تو ہم سذوم کی مثل اور امورہ کی مانند ہو جاتے ہیں آئے سذوم کے حاکموں خداونت کا کلام سنو آئے امورہ کے لوگوں ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ خداونت فرماتا ہے تمہارے زبیوں کی قصد سے مجھے کیا کہاں میں منڈوں کی سختنی قربانیاں سے اور فربہ بچنوں کی چربی سے بیزار ہوں اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکریوں کے خون میں میری خوشنودی نہیں جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوئے تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو آئندہ کو باطل حدیعہ نہ لانا بخور سے مجھے نفرت ہے نئے چاند اور ثابت اور عیدی جماعت سے بھی کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے وہ مجھ پر بار ہے میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤگے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا ہاں جب تم دعا پر دعا کروگے تو میں نہ سنوگا تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں اپنے آپ کو دھو اپنے آپ کو پاک کرو اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو بدفیلی سے باز آؤ نکو کا رسیکو انصاف کے طالب ہو مظلوموں کی مدد کرو یتیموں کی فریاد رسی کرو بیووں کی حامید ہو اب خدامد فرماتا ہے آؤ ہم بہم حجد کریں اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ پرف کی ماند سے فیر ہو جائیں گے اور ہر چند وہ ارگوانی ہوں تو بھی ان کی ماند اجلے ہوں گے اگر تم راضی اور فرما مردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤگے پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لکمہ ہو جاؤگے کیونکہ خدامد نے اپنے موں سے یہ فرمایا ہے وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راستبازی اس میں بستی تھی لیکن اب خونی رہتے ہیں تیری چاندی میل ہو گئی تیری میعہ میں پانی مل گیا تیرے سردار گردم کش اور چوروں کے ساتھی ہیں ان میں سے ہر ایک رشوہ دوست اور انعام کا طالب ہے وہ یتیموں کا انصاف کرنے اور بیعوں کی فریاد ان تک نہیں پہنچ دی اس لیے خدامد رب الفاج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ آہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشنوں سے انتقام لوں گا اور میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بلکل دور کر دوں گا اور اس رنگے کو جو تجھ میں ملا ہے جدہ کروں گا اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا اس کے بعد تو راستباز بستی اور وفادار عبادی کہلائے گی سیون عدالت کے سبب سے اور وہ جو اس میں گناہ سے باز آئے راستبازی کے باعث نجات پائیں گے لیکن بنگار اور بدکردار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے اور جو خداون سے باغی ہوئے فنہ کیے جائیں گے کیونکہ وہ ان بلوتوں سے جن کو تم نے چاہا شرمندہ ہوں گے اور تم ان باغوں سے جن کو تم نے پسند کیا ہے خجل ہو گئے اور تم اس بلوت کی ماند ہو جاؤ گے جس کے پتے جھڑ جائیں اور اس باغ کی مثل جو بے آبی سے سوک جائے وہاں کا پہلوان ایسا ہو جائے گا جیسا سن اور اس کا کام چنگاری ہو جائے گا وہ دونوں بہم جل جائیں گے اور کوئی ان کی آگ نہ بشائے گا یسایہ دو باغ وہ بات جو یسایہ بن عموس نے یہودہ اور یرشنم کے حق میں رویا میں دیکھی آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خدا ان کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی بلکہ بہت سی عمتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خدا ان کے پہاڑ پر چڑیں یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے کیونکہ شریعت سیون سے اور خدا ان کا کلام یرشنم سے سادر ہوگا اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی عمتوں کو ڈانٹے گا اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ ڈالیں گے اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے آئے یاکوب کے گھرانے آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں تو نے تو اپنے لوگوں یعنی یاکوب کے گھرانے کو ترک کیا اس لیے کہ وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں اور فلسلیوں کی مانت شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور ان کا ملک سونے چاندی سے مالا مال ہے اور ان کے خزانوں کی کچھ انتہا نہیں اور ان کا ملک گھوڑوں سے بھرا ہے اور ان کے رتھوں کا کچھ شمار نہیں اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کی سنت یعنی اپنے ہی انگلیوں کی کاراگری کو سیدہ کرتے ہیں اس سباب سے چھوٹا آدمی پست کیا جاتا ہے اور بڑا آدمی ذریع ہوتا ہے اور دو ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا خدامد کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوق سے چٹان میں گھس جا اور خاک میں چھپ جا انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی اور بنی آدم کا تقبر پست ہو جائے گا اس روز خدامد ہی سر بلند ہوگا کیونکہ رب الفاج کا دن تمام مگروروں بلند لذروں اور متقبروں پر آئے گا اور وہ پست کیے جائے گے اور لبنان کے سب دوداروں پر جو بلند اور اونچے ہیں اور بسن کے سب بلوتوں پر اور سب اونچے پہاڑوں اور سب بلند قیلوں پر اور ہر ایک اونچے برج پر اور ہر ایک فصیلی دیوار پر اور تصویز کے سب جہازوں پر غرض ہر ایک خوشنمہ منظر پر اور آدمی کا تقبر زیر کیا جائے گا اور لوگوں کی بلند بھی نہیں پست کی جائے گی اور اس روز خدامد ہی سر بلند ہوگا اور تمام بط بلکل تفنا ہو جائیں گے اور جب خدامد اٹھے گا تو زمین کو شدت سے کھلائے تو لوگ اس کے در سے اور اس کے جلال کی شوقت سے پہاڑوں کے گاروں اور زمین کے شگافوں میں گسیں گے اس روز لوگ اپنی سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجھنے کے لیے بنائی ہیں جو چندروں اور جمگادروں کے آگے پھینک دیں گے تاکہ جب خدامد زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے تو اس کے خلاف سے اور اس کے جلال کی شوقت سے چٹانوں کے گاروں اور ناہوار پتھروں کے شگافوں میں گس جائیں پستوں میں انسان سے جس کا دم اس کے نتروں میں ہے باز رہو کیونکہ اس کی کیا قدر ہے یوسائی آتین باب کیونکہ دیکھو خدامد رب الفاج یرشلم اور یہودہ سے سہارہ اور تکیہ روٹی کا تمام سہارہ اور پانی کا تمام تکیہ دور کر دے گا یعنی بہادر اور صاحب جنگ کو قاضی اور نبی کو فالگیر اور کوہن سال کو پچاس پچاس کے سرداروں اور عزتداروں اور سلاکاروں اور ہرشیار کاریگروں اور مہر جادیگروں کو اور میں لڑکوں کو ان کے آگے سردار بناوں گا اور ننے بچے ان پر حکمرانی کریں گے لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے ہمسائے پر ستم کرے گا اور بچے بوڑوں کی اور رزیر شریفوں کی گستاکی کریں گے جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کا دامن پکڑ کر کہے کہ تو جو پشاک والا ہے آ تو ہمارا حاکم ہو اور اس اجلے دیس پر قابض ہو جا اس روز وہ بلند آواز سے کہے گا کہ مجھ سے انتظام نہیں ہوگا کیونکہ میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کپڑا مجھے لوگوں کا حاکم نہ بناو کیونکہ یرشلم کی بربادی ہو گئی اور یہودہ گر گیا اس لیے کہ ان کی بول چال اور چال چلن خداوند کے خلاف ہیں اور اس کی جلالی آنکھوں کو غضبناک کریں ان کے موں کی صورت ان پر گواہی دیتی ہے وہ اپنے گناہوں کو صدوم کی معنی ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے نہیں ان کی جانوں پر واویلہ ہے کیونکہ وہ آپ اپنے اوپر بلائے لاتے ہیں راست بازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہوگا کیونکہ وہ اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے شریروں پر واویلہ ہے کہ ان کو بدی پیچ آئے گی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لڑکیں ان پر ظلم کرتے ہیں اور عورتیں ان پر حکمران ہیں آئے میرے لوگوں تمہارے پیشواد تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاٹتے ہیں خداوند کھڑا ہے کہ مقدمہ لڑے اور لوگوں کی عدالت کرے خداوند اپنے لوگوں کے بزرگوں اور ان کے سرداروں کی عدالت کرنے کو آئے گا تم ہی ہو جو تاکستان چٹ کر گئے اور مسکینوں کی لوٹ تمہارے گھروں میں ہیں خداوند رب الفاج فرماتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ تم میرے لوگوں کو دباتے اور مسکینوں کے سر کچرتے ہو خداوند فرماتا ہے چونکہ سیون کی بیٹیاں متقبر ہیں اور گردن کشی اور شوک چشمی سے خرامہ ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے نازرفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں اس لئے خداوند سیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہودہ ان کے بدل بے پردہ کر دے گا اس لئے خداوند ان کے خلخال کی زبائش اور جالیاں اور چاند لے لے گا اور آویزیں اور پہنپیاں اور نکاب اور تاج اور پازیب اور پٹکے اور اتردان اور تاویز اور انگوٹھیاں اور نت اور نفیس پشاکیں اور اوڑنیاں اور دبٹے اور کیسے اور آرسیاں اور باریک کتانی لباس اور دستاریں اور برکے بھی اور یوں ہوگا کہ خشبو کے عوض سراہت ہوگی اور پٹکے کے بدلے رسی اور گندے ہوئے بالوں کی جگہ چند لپن اور نفیس لباس کے عوض ٹاٹ اور حسن کے بدلے داگ تیرے بہادر تہتیگ ہو جائیں گے اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہوں گے اس کے پھاٹک ماتم اور نوہ کریں گے اور وہ اجار ہو کر خواب پر بیٹھے گی یوسائیہ چار باب اس وقت سات عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی اور اپنے کپڑے پہنیں گی تو ہم سب سے صرف اتنا کر کہ ہم تیرے نام سے کہلائیں تاکہ ہماری شرمندگی مٹھیں تب خداوند کی طرف سے رویدگی خوبصورت اور شاندار ہوگی اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے رزیز اور خوشنمہ ہوگا اور یوں ہوگا کہ جو کوئی سیون میں چھٹ جائے گا اور جو کوئی یورشلم میں باقی رہے گا بلکہ ہر ایک جس کا نام یورشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا جب خداوند سیون کی بیٹھیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یورشلم کا خون روحِ عدل اور روحِ سوزان کے ذریعے سے دھوڑا لے گا تب خداوند پھر کوئی سیون کے ہر ایک مکان پر اور اس کی مجلس گاؤں پر دن کو بادل اور دھوان اور رات کو روشن شہولہ پیدا کرے گا تمام جلال پر ایک سائیبان ہوگا اور ایک خیمہ ہوگا جو دن کو گرمی میں سایادار مکان اور آندھی اور جھڑی کے وقت آرامگا اور پناہ کی جگہ ہو یسایہ پانچ باب اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے تاکستان کی بابت کہوں گا میرے محبوب کا تاکستان ایک زرخیز بہار پر تھا اور اس نے اسے کھودا اور اسے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں لیکن اس میں جنگلی انگور لگیں اب آئے یوشلم کے بشندو اور یہودہ کے لوگو میرے اور میرے تاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے تاکستان کیلئے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگیں میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے تاکستان سے کیا کروں گا میں اس کی بار گرا دوں گا اور وہ چراغاں ہوگا اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا اور میں اسے بلکل ویران کر دوں گا وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرائہ جائے گا اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر میں نہ برسائیں سورب الفاج کا تاکستان بنی اسرائیل کا بھرانہ ہے اور بنی یہودہ اس کا خوشنمہ پودا ہے اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی ان پر افسوس جو گھر سے گھر اور کھیت سے کھیت ملا دیتے ہیں یہاں تاک کہ کچھ جگہ باقی نہ بچے اور ملک میں وہی اکیلے بسیں رب الفاج نے میرے کان میں کہا یقیناً بہت سے گھر اجڑ جائیں گے اور بڑے بڑے عالی شان اور خوبصورت مکان بھی بے چراغ ہوں گے کیونکہ پندرہ بگے تاکستان سے فقط ایک بات میں حاصل ہوگی اور ایک خمر بیج سے ایک ایفہ گلہ ان پر افسوس جو سب سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے اور ان کے جشن کی محفلوں میں بربت اور ستار اور دف اور بین اور شراب ہیں لیکن وہ خداوند کے کام کو نہیں سوچتے کہ اس کے ہاتھوں کی کارگری پر گوھر نہیں کرتے ہیں اس لیے میرے لوگ جہالت کی سبب سے اسیری میں جاتے ہیں ان کے بزرگ بھوکو مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں پس پتال اپنی حوث بڑھاتا ہے اور اپنا موں بے انتہا پھارتا ہے اور ان کے شریف اور عام لوگ اور گوگائی اور جو کئی ان میں فخر کرتا ہے اس میں اتر جائیں گے اور چھوٹا آدمی جھکایا جائے گا اور بڑا آدمی پست ہوگا اور مگروروں کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گے لیکن رب الفاج عدالت میں سر بلند ہوگا اور خدا قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی تب برے گویا اپنی چرہ گاہوں میں چریں گے اور دولت مندوں کے ویران کھیت پردیسیوں کے گلے کھائیں گے ان پر افسوس جو بطالت کی تنابوں سے بدخرداری کو اور گویا گاڑی کے رسوں سے گناہ کو کھینچ لاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کرے اور پھرتی سے اپنا کام کرے کہ ہم دیکھیں اور اسرائیل کے قدوس کی مشوت نزدیک ہو اور آن پہنچے تاکہ ہم اسے جانے ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی رکھتے ہیں ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحبِ امتیاز ہیں ان پر افسوس جو میں پینے میں زور آور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں جو رشوت لے کر شریروں کو صادق اور صادقوں کو ناراست تھیراتے ہیں پس جس طرح آگ بوسے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھوس بیٹھ جاتا ہے اسی طرح ان کی جڑ بسیدہ ہوگی اور ان کی گلی گرد کی طرح اڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے رب الفاج کی شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیت جانا اس لئے خداوند کا کہہر اس کے لوگوں پر بھڑکا اور اس نے ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کو مارا چنانچہ پہاڑ کانپ گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں غلازت کی ماند پڑی ہیں باوجود اس کے اس کا کہہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے اور وہ قوموں کے لئے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا اور دیکھ وہ دورے چلے آئیں گے نہ کوئی ان میں تھکے گا نہ پھسلے گا نہ کوئی انگے گا نہ سوے گا نہ ان کا کمر بند کھلے گا اور نہ ان کی چوتھیوں کا تسمہ ٹوٹے گا ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانے کشیدہ ہوں گی ان کے گھوڑوں کے سم چکماک اور ان کی گاڑیاں گردباد کی ماند ہوں گی اور وہ شیرنی کی ماند درجیں گے ہاں وہ جوان شیروں کی طرح دھاڑیں گے وہ گھرا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور اس روز وہ ان پر ایسا شور بچائیں گے جیسا سمندر کا شور ہوتا ہے اور اگر کوئی اس ملک پر نظر کرے تو بس اندھیرہ اور تانگھالی ہے اور روشنی اس کے بادنوں سے تاریخ ہو جاتی ہے یسایہ چھے باب جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی میں نے خدا مند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے حیکل مامور ہو گئی اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے چھے بازو تھے اور ہر ایک دو سے اپنا موں ڈھانپے تھا اور دو سے پاؤں اور دو سے اڑتا تھا اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الفاج ہے ساری زمین اس کے جلال سے مامور ہے اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آرستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھویں سے بھر گیا تب میں بول اٹھا اور مجھ پر افسوس میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاج کو دیکھا اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبہ پر سے اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے میرے موں کو چھوا اور کہا دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا تب میں نے عرض کی میں حاضر ہوں مجھے بھیج اور اس نے فرمایا جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں تم دیکھا کرو پر بوجھو نہیں تو ان لوگوں کے دلوں پر چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں تب میں نے کہا آئے خداوند یہ کب تک اس نے جواب دیا جب تک بسنیاں گران نہ ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے اور گھر بے چراغ نہ ہوں اور زمین سرہ سر اجار نہ ہو جائے اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے اور اس سرزمین میں مطلوق مقام بکسر دھوں اور اگر اس میں دسمہ حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ پھر بسم کیا جائے گا لیکن وہ بثوم اور بلود کی ماند ہوگا کہ باوجود یہ کہ وہ کٹے جائیں تو بھی ان کا ٹونڈ بچ رہتا ہے سو اس کا ٹونڈ ایک مقدس تخم ہوگا یوسائیہ سات باقی اور شاہ یہودہ آخذ بن یتام بن ازیہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ارام اور فتح بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یرشلم پر چڑھائی کی لیکن اس پر غالب نہ آسکے اس وقت دعوت کے گھانے کو یہ خبر دی کہ آرام افرائیل کے ساتھ متحد ہے بس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جنبش کھاتے ہیں تب خداون نے یوسائیہ کو حکم کیا کہ تُو اپنے بیٹے شیار یا شوب کو لے کر اوپر کے چشمے کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے آخر سے ملاقات کر اور اسے کہہ خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو ان لکٹیوں کے دو دھوئے والے ٹکڑوں سے یعنی آرامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی کہہ انگیزی سے نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھرائے چونکہ آرام اور افرائیل اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورد کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودہ پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رخنا پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں بلکہ ایسا بھی ہو نہیں ہو سکتا کیونکہ آرام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا اور دمشق کا سردار رزین اور پینسٹ برس کی اندر افرائیم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا افرائیم کا بھی دارالسلطنت سامریہ ہی ہوگا اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا اگر تم امان نہ لاؤگے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے پھر خداوند نے آخر سے فرمایا خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر خا نیچے پتال میں خا اوپر بلندی پر لیکن آخذ نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا تب اس نے کہا آئے دعوت کے خاندان اب سنو کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی حلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امینل رکھے گی اور دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو پر اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے گھران ہو جائے گا خداوند تجھ پر اور تیرے لوگوں اور تیرے باپ باپ دادا کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے جب افرائیم یہودہ سے جدہ ہوا آج تک کبھی نہ لائے گا یعنی شاہِ اسور کے دن اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند مصر کی نہروں کے آس سرے پر سے مکھیوں کو اور اسور کے ملک سے زمبوروں کو سسکار کر بلائے گا سو وہ سب آئیں گے اور ویران وادیوں میں اور چٹانوں کی درانوں میں اور سب خارستانوں میں اور سب جراغہوں میں چھا جائیں گے اسی روز خداوند اس طرح سے جو دریائے فرات کے پاس ہے قرائے پر لیا ہے یعنی اسور کے بادشاہ سے سر اور پاؤں کے بال ہنڈے گا اور اس سے داڑی بھی کھرچی جائے گی اور اس وقت یوں ہوگا کہ آدمی صرف ایک گائے اور دو بھیڑیں پالے گا اور ان کے دودھ کی فراوانی سے لوگ مکھن کھائیں گے کیونکہ ہر ایک جو اس ملک میں بچ رہے گا مکھن اور شہد ہی کھایا کرے گا اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہزاروں روپے کے تاکستانوں کی جگہ خاردار جھاڑیاں ہوں گی لوگ تیر اور کمانے لے کر وہاں آئیں گے کیونکہ تمام ملک کانٹوں اور جھاڑیوں سے پور ہوگا مگر ان سب پہاڑیوں پر جو قدالی سے کھو دی جاتی تھی جھاڑیوں اور کانٹوں کے خوف سے تو پھرنا چلے گا لیکن وہ گائے بیل اور بیر بکریوں کی چرہ گا ہوں گی یوسیٰ آٹھ بات پھر خدامد نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختیلے اور اس پر صاف صاف لکھ مہیر شاہ اللہ الحاش بز کیلئے اور دو دیانتدار گواہوں کو یعنی اوریا کہن کو اور زکریہ بن یبریکہ کو شاہد بنا اور میں نبیہ کے پاس گیا سو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا تب خدامد نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام مہیر شاہ اللہ حاش باز رکھ کیونکہ اس سے پیشتر کے یہ لڑکا ابا اور امہ کہنا سیکھیں دمشق کا مال اور ساملیا کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ عزور کے حضور لے جائیں گے پھر خدامد نے مجھے فرمایا چونکہ ان لوگوں نے چشمہ شلوخ کے آہستہ رو پانی کو رد کیا اور رزین اور رملیا کے بیٹے پر مائل ہوئے اس لیے اب دیکھ خدامد دریائے فراد کے سخت شدید سلاب کو یعنی شاہ عزور اور اس کی ساری شوقت کو ان پر چرحال آئے گا اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہن نکلے گا اور وہ یہودہ میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی تغیانی بڑھتی جائے گی وہ گردن تک پہنچے گا اور اس کے پروں کے پھلاو سے تیرے ملک کی ساری وسط آئے امینویل چھپ جائے گی آئے لوگو دھوم مچاؤ پر تم ٹکلے ٹکلے کیے جاؤ گے اور آئے دور دور کے ملکوں کے باشندوں سنو کمر باندھو پر تمہارے ٹکلے ٹکلے کیے جائیں گے کمر باندھو پر تمہارے پرزے پرزے ہو جائیں گے تم مضبوط بنو اور باطل ہوگا تم کچھ کہو اور اسے قیام نہ ہوگا کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے کیونکہ خدا ان نے جب اس کا ہاتھ مجھ پر غالب ہوا اور ان لوگوں کی راہ میں چلنے سے مجھے منع کیا تو مجھ سے یوں فرمایا کہ تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ تم رب الفاض ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو اور وہ ایک مقدس ہوگا لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر اور یرشلم کے باشندوں کے لیے پھندہ اور دام ہوگا ان میں سے گھتیرے اسے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور پاش پاش ہوں گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو میں بھی خداون کی راہ دیکھوں گا جو اب یقوب کے گھرانے سے اپنا مو چھپاتا فاج کی طرف سے جو کوئے سیون میں رہتا ہے بنی اسرائیل کے درمیان نشانوں اور اجائب اور غرائب کے لیے ہوں جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسون نگروں کو جو فس پساتے اور بڑھ بڑھاتے ہیں تلاش کرو تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں شریعت اور شہادت پر نظر کرو اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی تاب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لانت کریں گے اور اپنے موں اسمان کی طرف اٹھائیں گے پھر زمین کی طرف دیکھیں گے اور ناغھا تنگی اور تاریخی یعنی ضلوبت اندو اور تیرگی میں کھدیڑے جائیں گے یسایہ نوباب لیکن اندو گہن کی تیرگی جاتی رہے گی اس نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو زلیل کیا اور آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت جردن کے پار بزرگی دے گا جو لوگ تاریخی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا تو قوم کو بڑھایا تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کارتے وقت اور غریمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوے اور ان کے گندے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے آسا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلح اور خون علودہ کپڑے جلانے کیلئے آگ ہندن ہوں گے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکہ تولد ہوا جیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا اس کی سلطنت کی اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی وہ دعوت کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابت حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بکشے گا رب افاج کی غیوری یہ کرے افرائیل پر نازل ہوا اور سب لوگ معلوم کریں گے یعنی بنی افرائیم اور اہل سامریہ جو تکبر اور سخت دلی سے کہتے ہیں کہ اینٹیں گر گئیں پر ہم تراشے ہوئے پتھروں کی امارت بنائیں گے گولر کے درخت کاتے گئے پر ہم دیودار لگائیں گے اس لیے کو خود مسلح کرے گا آگے آرامی ہوں گے اور پیچھے فلسطی اور وہ مو پسار کر اسرائیل کو نگل جائیں گے باوجود اس کے اس کا کہہ ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے تو بھی لوگ اپنے مارنے والے کی طرف نہ پھرے اور رب الفاج کے طالب نہ ہوئے اس لیے خدامد اسرائیل کے سر اور دم اور خاص و عام کو ایک ہی دن میں کار ڈالے گا بزرگ اور عزت دار آدمی سر ہے اور جو نبی جھوٹی باتیں سکھاتا ہے وہ ہی دم ہے کیونکہ جو ان لوگوں کے پیش ہیں ان سے خطا کاری کراتے ہیں اور ان کے پیراو نگلے جائیں گے پس خدامد ان کے جوانوں سے خوشنود نہ ہوگا اور وہ ان کے یتیموں اور ان کی بیواؤں پر کبھی رحم نہ کرے گا کیونکہ ان میں ہر ایک بدین اور بد کردار ہے اور ہر ایک مو ہماکت اگلتا ہے باوجود اس کے اس کا کہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ حنوز بڑا ہوا ہے کیونکہ شرارت آگ کی طرح جاتی جلاتی ہے وہ خس و خار کو کھا جاتی ہے بلکہ وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں میں شولہ زن ہوتی ہے اور وہ دھوئے کے بادل میں اوپر کو اڑ جاتی ہے رب الفاج کے کہن سے یہ ملک جلایا گیا ہے اور لوگ اندن کی ماند ہے کوئی اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور کوئی دہنی طرف سے چھینے گا پر بھوکا رہے گا اور وہ بھائی طرف سے کھائے گا پر سیر نہ ہو گا ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے بازو کا گوشت کھائے گا منسی افرائیم کا اور افرائیم منسی کا اور وہ مل کر یہودہ کے مخالف ہوں گے باوجود اس کے اس کا کہہ ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے یوسی یوسی دس بار ان پر افسوس جو بے انصافی سے فیصلے کر دے ہیں اور ان پر جو ظلم کی روب کارے لکھتے ہیں تا کہ مسکینوں کو عدالت سے محروم کریں اور جو میرے لوگوں میں محتاج ہیں ان کا حق چھین لیں اور بیواؤں کو لوٹیں اور یتیم ان کا شکار ہوں سو تم مطالبہ کے دن اور اس خرابی کے دن جو دور سے آئے گی کیا کروگے تم کمک کے لیے کس کے پاس دوڑوگے اور تم اپنی شوقت کہاں رکھ چھوڑوگے وہ قیدیوں میں گھسیں گے اور مقتولوں کے نیچے چھپیں گے باوجود اس کے اس کا کہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے اصور یعنی میرے کہر کے ایسا پر افسوس جو لٹ اس کے ہاتھ میں ہے سو میرے کہر کا ہتھیار ہے میں اسے ایک ریاکار قوم پر بھیجوں گا اور ان لوگوں کی مخالفت میں جن پر میرا کہر ہے میں اسے حکم قطعی دوں گا کہ مال لوٹے اور غنیمت لے لے اور ان کو بازاروں کی کیچر کی مانت لتارے لیکن اس کا یہ خیال نہیں ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ ایسا کرے بلکہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ قتل کرے اور بہت سی قوموں کو کار ڈالے کیونکہ وہ کہتا ہے کیا میرے عمراء سب کے سب بادشاہ نہیں کیا کلنو کرکمس کی ماند نہیں ہے اور حماد عرفات کی ماند نہیں اور سامریہ دمشق کی ماند کھوڑی ہی مورتیں یروشلم اور سامریہ کی مورتوں سے کہیں بہتر تھیں کیا جیسا میں نے سامریہ سے اور اس کے بتوں سے کیا ویسا ہی یروشلم اور اس کے بتوں سے نہ کروں گا لیکن یوں ہوگا کہ جب خدا ون کوئے سیون پر اور یروشلم میں اپنا سب کام کر چکے گا تب وہ فرماتا ہے میں شاہ اسور کو اس کے گستاخ دل کے سمرہ کی اور اس کی بلاند نظری اور گھمنڈی کی سزا دوں گا کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے زور بازو سے اور اپنی دانش سے یہ کیا ہے کیونکہ میں دانش مند ہوں ہاں میں نے قوموں کی حدود کو سرکا دیا اور ان کے خزانے لوٹ لیے اور میں نے جنگی مرد کی ماند تخت نشینوں کو اتار دیا اور میرے ہاتھ نے لوگوں کی دولت کو گھونسلے کی طرح پایا اور جیسے کوئی ان انڈوں کو جو متروق پڑے ہوں سمیت لے ویسے ہی میں ساری زمین پر کابض کے روبرو جو اسے کارتا ہے لافظہ نہیں کرے گا کیا آرہ آرہ کش کے سامنے شیخی مارے گا گویا آسا اپنے اٹھانے والے کو حرکت دیتا ہے اور چھڑی آدمی کو اٹھاتی ہے اس سبب سے خدا رب لفاج اس کے فرباد جوانوں پر لاغری بھیجے گا اور اس کی آگ بن جائے گا اور اس کا قدوس ایک شولہ ہوگا اور وہ اس کے خس و خار کو ایک دن میں جلا کر بھسم کر دے گا اور اس کے بان اور باغ کی خوش نمائی کو بلکل نیست و نبود کر دے گا اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی مریض جو گش کھائے اور اس کے باغ کا لکھ لے اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے بچ رہیں گے اور یعقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے اس پار جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے بلکہ خدا ون اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توقع کریں گے ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدا قادر کی طرف تیرے گا کیونکہ آئے اسرائیل اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی ماند ہوں تو ابھی ان میں کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا اور بربادی پورے عدد سے مقرر ہو چکی ہے کیونکہ خدا ون رب الفاج مقرر بربادی تمام روح زمین پر ظاہر کرے گا لیکن خدا رب الفاج فرماتا ہے آئے میرے لوگو جو سیون میں بستے ہو اسور سے نہ ڈرو اگرچہ وہ تم کو لٹس سے مارے اور مصر کی طرح تم پر اپنا اسا اٹھائے لیکن تھوڑی ہی دیر سے کہ جوش و خروش مقوف ہوگا اور ان کی ہلاکت سے میرے کہر کی تسکین ہوگی کیونکہ رب الفاج مدیان کی خون ریزی کے مطابق جو عریب کی چٹان پر ہوئی اس پر ایک کوڑا اٹھائے گا اس کا اس مندر پر ہوگا ہاں وہ اسے مصر کی طرح اٹھائے گا اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوج تیرے کندے پر سے اور اس کا جوہ تیری گدم پر سے اٹھا لیا جائے گا اور وہ جو مسہ کے سبب سے توڑا جائے گا وہ ایات میں آیا ہے مجرون میں سے ہو کر گزر گیا اس نے اپنا اسباب مکماس میں رکھا ہے وہ گھاٹی سے پار گئے انہوں نے جبا میں رات کاتی رامہ حراسان ہے جبا ساؤل بھاگ نکلا ہے آئے جلیم کی بیٹی چیخ مار آئے مسکین انوت اپنی آواز لیس کو سنا مد منان چلا نکلا جمیم کے رہنے والے نکل گئے بھاگے وہ آج کے دن توب میں خیمہ زن ہوگا تب وہ دختر سیون کے پہاڑ یعنی کوہ یرشلم پر ہاتھ اٹھا کر دن کھائے گا دیکھو خدا رب الفاج حیبت ناک طور سے مار کر شاخوں کو چھانٹ ڈالے گا کاد اور کارٹ ڈالے جائیں گے اور بلانگ پست کیے جائیں گے اور وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کارٹ ڈالے گا اور لبنان ایک زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا یسایہ گیرہ باب اور یسی کے تنے سے ایک پانپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارہ اور شاخ پیدا ہوگی اور خدامد کی روح اس پر شادمانی خدامد کے خوف میں ہوگی اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا اور وہ اپنی زبان کے اسے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دھم سے شریروں کو فناکہ ڈالے گا اس کی گمر کا پٹکہ راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکہ ہوگا پس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتہ بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا اور بچرہ اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل کر رہیں گے اور ننہ بچہ ان کی پیش روی کرے گا گائے اور ریچنی مل کر چریں گی ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا اور دودھ پیتا بچہ سام کے بال کے پاس کھیلے گا اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑا گیا ہو افرائی کے بال میں ہاتھ ڈالے گا وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نظر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا ان کے عرفان سے معمور ہوگی اور اس وقت یوں ہوگا ہوگا کہ خدا دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے لوگوں کا بکیہ جو بچ رہا ہے اسور اور مصر اور فطروس اور کوش اور علام اور سنار اور حماد اور سمندر کی اطراف سے واپس لائے اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنٹا کھڑا کرے گا اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا اور سب بنی یہودہ کو جو پرہ گدہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا تب بنی افرائیم میں حسد نہ رہے گا اور بنی یہودہ کے دشمن کار ڈالے جائیں گے بنی افرائیم بنی یہودہ پر حسد نہ کریں گے اور بنی یہودہ بنی افرائیم سے کینہ نہ رکھیں گے اور وہ مغرب کی طرف فلسطیوں کے کندوں پر جھپٹیں گے اور وہ ملکہ مشرق کے بسنے والوں کو لوٹیں گے اور عدوم اور معاب پر ہاتھ ڈالیں گے اور بنی امون ان کے فرما بردار ہوں گے تب خداوند بحر مصر کی خلیج کو بلکل نیست کر دے گا اور اپنی باد سموم سے دریاء فراد پر ہاتھ چلائے گا اس کو سات نالے کر دے گا اور ایسا کرے گا کہ لوگ جوتے پینے ہوئے پار چلے جائیں گے اور اس کے باقی لوگوں کے لیے جو اسور میں سے بچ رہیں گے ایک ایسی شہرہ ہوگی جیسی بنی اسرائیل کی لیے تھی جب وہ ملک مصر سے نگلے یہ سایہ بارہ بار اور اس وقت تو کہے گا آئے خداوند میں تیری ستائش کروں گا اور اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا کہہ ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی کیونکہ یا یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے اور وہ میری نجات ہوا ہے پس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھروگے اور اس وقت تم کہوگے خداوند کی ستائش کرو اس سے دعا کرو لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے خداوند آئے سیون کی بسنے والی تو چلا اور للکار کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرد ہے یسیعہ تیرا باب بابل کی بار نبوت جو یسیعہ بن عموس نے رویہ میں پایا تم ننگے پہاڑ پر ایک جھنڈا کھڑا کرو ان کو بلند آواز سے پکارو اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ سرداروں کے دروازوں کے اندر جائیں میں نے اپنے مخصوص لوگوں کو حکم کیا میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں بلائیا ہے کہ وہ میرے کہر کو انجام دیں پہاڑوں میں ایک حجوم کا شور ہے گویا بڑے لشکر کا مملکتوں کی قوموں کے اجتماع کا غوغہ ہے رب الفاج جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا سے آتے ہیں ہاں خداوند اور اس کے کہر کی ہتھیار تاکہ تمام ملک کو برباد کریں اب تم وویلہ کرو کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی ماند آئے گا اس لیے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پگل جائے گا اور وہ ہراسان ہوں گے جانکنی اور گمگینی ان کو آ لے گی وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت زے کی حالت میں وہ سرا سیمہ ہو کر ایک دوسرے کا مو دیکھیں گے اور ان کے چہرے شولہ نمہ ہوں گے دیکھو خداون کا وہ دن آتا ہے جو غزب میں اور کہر شدید میں سخت درشت ہے تا کہ ملک کو ویران کرے اور گھنے گاروں کو اس پر سے نیست و نبود کر دے کیونکہ اسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے اور سورج تلو ہوتے ہوتے تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور میں جہان کو اس کی برائی کے سباب سے اور شریروں کو ان کی بدکداری کی سزا دوں گا اور میں مغروروں کا غرور نیست اور حیبتناک لوگوں کا گھمان بست کر دوں گا میں آدمی کو خالص سونے سے بلکہ انسان کو افیر کے کندن سے بھی کامیاب بناؤں گا اس لیے میں آسمانوں کو لرزا دوں گا اور رب الفاج کے غزب سے اور اس کے گہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی اور یوں ہوگا کہ وہ خدیڑے ہوئے آہو اور لابارس بھیڑوں کی ماند ہوں گے ان میں سے ہر ایک اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگے گا ہر ایک جو مل جائے آر پار چھیدہ جائے گا اور ہر ایک جو پکڑا جائے تلوار سے قتل کیا جائے گا اور ان کے بال بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پارا پارا ہوں گے ان کے گھر لوٹ جائیں گے اور ان کی عورتوں کی بہرمتی ہوگی دیکھو میں مادیوں کو ان کے خلاف برنگیختہ کروں گا جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے نہ کھائیں گے اور چھوٹے بچوں پر رحم کی نظر نہ کریں گے اور بابل جو مملکوں کی حشمت اور قصدیوں کی بزرگی کی رونک ہے صدوم اور امورہ کی ماند ہو جائے گا جن کو خدا نے الٹ دیا وہ اب تک آباد نہ ہوگا اور پشت ار پشت اس میں کوئی نہ بسے گا وہاں ہرگز عرب خیمے نہ لگائیں گے اور وہاں گڑرییں گلوں کو نہ بٹھائیں گے پربان کے جنگلی درندے وہاں بیٹھیں گے اور ان کے گھروں میں کلو بھرے ہوں گے وہاں شتر مرگ بسیں گے اور جگ ماس جگ ماس وہاں ناچیں گے اور گیدر ان کے آلی شان مکانوں میں اور بھیڑیے ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے اس کا وقت نزدیک آن پہنچا ہے اور اس کے دنوں کو اب دول نہیں ہوگا یہ سایہ چودہ باب کیونکہ خدا وند یا کوب پر رحم فرمائے گا بلکہ وہ اسائیل کو حنوز برگزیدہ کرے گا اور ان کو میل کریں گے اور یقوب کے گھرانے سے مل جائیں گے اور لوگ ان کو لاکار ان کے ملک میں پہنچائیں گے اور اسرائیل کا گھرانہ خدا وند کی سرزمین میں ان کا مالک ہو کر ان کو غلام اور لونڈیاں بنائے گا کیونکہ وہ اپنے اسیر کرنے والوں کو اسیر کریں گے اور اپنے ظلم کرنے والوں پر حکومت کریں گے اور یوں ہوگا کہ جب خدا وند تجھے تیری محنت و مشکت سے اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راہت بخشے گا تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا اور غاصب کیسا نیزد ہوا خدا وند نے شریروں کا لٹ یعنی بے انصاف حاکموں کا آسا تو ڈالا وہی جو لوگوں کو گہر سے مارتا رہا اور قوموں پر غزب کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا اور کوئی روک نہ سکا ساری زمین پر آرام اور اسائش ہے وہ یک یک گیت گانے لگتے ہیں ہاں سنوبر کے درخت اور لبنان کے دودار تجھ پر یہ کہتے ہوئے خوشی کرتے ہیں کہ جب سے تو گرایا گیا تب سے کوئی کاٹنے والا ہماری طرف نہیں آیا پاتال نیچے سے تیرے سباب سے چمبش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے وہ تیرے لیے مردوں کو یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے وہ سب تجھ سے کہیں گے کیا تو بھی ہماری مانت آجز ہو گیا تو ایسا ہو گیا جیسے ہم ہیں تیری شان شوقت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پتال میں اتاری گئی تیرے نیچے کیلوں کا فرش ہوا اور کیلے ہی تیرا بالا پوش بنے آئے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا آئے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا دا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا میں بادلوں سے بھی اوپر چار جاؤں گا میں خدا تعالیٰ کی ماند بنو گا لیکن تو پتال میں گڑے کی تہہ میں اتار جائے گیا اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجار دیں جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوقت کے ساتھ آرام کرتے ہیں لیکن تو اپنی گھوڑ سے باہر نکمی شاخ کی مانت نکال پھینکا گیا تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھہ دے گئے اور گڑے کے پتھروں پر گرے ہیں اس لاش کی مانت جو پاؤں سے لتاری گئی ہو تو ان کے ساتھ کبھی قبر میں تفن نہ کیا جائے گا کیونکہ تو نے اپنی مملکت کو ویران کیا اور اپنی ریعت کو قتل کیا بدکرداروں کی نسل کا نام باقی نہ رہے گا اس کے فرزندوں کے لیے ان کے باپ دادا کے گناہوں کے سبب سے قتل کے سامان تیار کرو تاکہ وہ پھر اٹھ کر ملک کے مالک نہ ہو جائیں اور روگ زمین کو شہروں سے معمور نہ کریں کیونکہ رب الفاج فرماتا ہے میں ان کی مخالفت کو اٹھوں گا اور میں بابل کا نام مٹاؤں گا اور ان کو جو باقی ہیں بیٹوں اور پوتوں سمیت کار ڈالوں گا خدا امد کا فرمان ہے رب الفاج فرماتا ہے میں اسے خار پشت کی مراس اور طلاب بناؤں گا اور میں اسے فنان کے جھالو سے صاف کر دوں گا رب الفاج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقینا جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا میں اپنے ہی ملک میں اسور کو شکست دوں گا اور اپنے پہاڑوں کو اسے پاؤں تلے لتار دوں گا تب اس کا جوہ ان پر سے اترے گا اور اس کا بوجھ ان کے کندوں پر فاج نے ارادہ کیا ہے کون اسے باطل کرے گا اور اس کا ہاتھ بڑھا گیا ہے اسے کون رکھے گا جس سال آخذ بادشاہ نے وفاد پائی اسی سال یہ بارے نبوت آیا آئے کل فلسطین تو اس پر خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹس ٹوٹ گیا کیونکہ سامپ کی اصل سے ایک ناغ نکلے گا اور اس کا پھل ایک اڑانے والا آدشی سامپ ہوگا تب مسکینوں کے پیلوٹے کھائیں گے اور محتاج آرام سے سوئیں گے پر میں تیری جڑ کال سے برباد کروں گا اور تیرے باقی لوگ قتل کیے جائیں گے آئی پھاٹک تو ہوا ویلہ کر آئی شہر تو چلا آئی فلسطین تو بلکل گداز ہو گئی کیونکہ شمال سے ایک دعا اٹھے گا اور اس کے لشکروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا اس وقت قوم کے قاسدوں کو کوئی کیا جواب دے گا کہ خدا انہ نے سیون کو تعمیر کیا ہے اور اس میں مواب کی بابت بار نبوت ایک ہی رات میں آر مواب خراب اور نبود ہو گیا ایک ہی رات میں کیر مواب خراب اور نیست ہو گیا بیعت اور دیبون اونچے مقاموں پر رونے کے لئے چڑ گئے نبو اور مدبا پر اہل مواب بابیلا کرتے ہیں ان سب کے سر منڈائے گئے اور ہر ایک کی داڑی کٹی گئی وہ اپنی رہوں میں ٹاٹ کا کمر بند بانتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھتوں پر اور بازاروں میں نوحہ کرتے ہوئے سب کے سب زار زار روتے ہیں اسبون اور علیالہ وویلہ کرتے ہیں ان کی آواز یاز تک سنائی دیتی ہے اس پر مواب کے مسئلہ سپاہی چلا چلا کر روتے ہیں اس کی جان اس میں تھر 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 میرا دل مواب کے لئے فریاد کرتا ہے اس کے بھاگنے والے زگر تک اجلت شلی شیعہ تک پہنچے ہاں وہ لویت کی چڑھائی پر روتے ہوئے چڑ جاتے اور ہور و نائیم کی راہ میں ہلاکت پر وویلہ کرتے ہیں کیونکہ نمریم کی نہریں خراب ہو گئیں کیونکہ گھاس گملا گئی اور سبزہ مرچا گیا اور رویدگی کا نام نہ رہا اس لیے وہ فراوان مال جو انہوں نے حاصل کیا تھا اور زخیرہ جو انہوں نے رکھ چھوڑا تھا بیعت کی ندی کے پار لے جائیں گے کیونکہ فریاد معاد کی سرحدوں تک اور ان کا نوحہ اجلائم تک اور ان کا ماتم مریام تک پہنچ گیا کیونکہ دیمون کی ندیاں لہو سے بھری ہیں میں دیمون پر زیادہ مسئیبت لاؤں گا کیونکہ اس پر جو معام میں سے بچ کر بھاگے گا اور اس ملک کے باقی لوگوں پر ایک شیر ببر بھیجوں گا یہ سایہ سولہ باب سلہ سے بیعبان کی راہ دختر سیون کے پہاڑ پر ملک کے حاکم کے پاس برے بھیجو کیونکہ ارنون کے گھاٹوں پر معاب کی بیٹیاں عوارہ پرندوں اور ان کے پراغندہ بچوں کی مانت ہوں گی سلا دو انصاف کرو اپنا سایہ تپہر کو رات کی مانت بناو جلا وطنوں کو پنا دو فراریوں کو حوالے نہ کرو میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہے تو معاب کو غارت گروں سے چھپا لے کیونکہ ستم گر موقوف ہوں گے اور غارت گری تمام ہو جائے گی اور سب ظالم ملک سے فنا ہوں گے یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا اور ایک شخص راستی سے دعوت کے خیمے میں اس پر جلوس فرما کر عدل کی پیروی کرے گا اور راست بازی پر مستد رہے گا ہم نے معاب کے گمانڈ کی بابت سنا ہے کہ وہ بڑا گمانڈی ہے اس کا تکبر اور گمانڈ اور کہر بھی سنا ہے اس کی شیخی ہیچ ہے سو معاب وابیلا کرے گا معاب کے لیے ہر ایک وابیلا کرے گا کیر حراست کی کشمش کی ٹکیوں پر تم سخت تباہ حالی میں ماتم کرو گے کیونکہ حسبون کے کھیت سوک گئے قوموں کے سرداروں نے سم ما کی تاک کی مہربانی میں بہترین شاخوں کو توڑ ڈالا وہ لذیذ تک بڑی وہ جنگل میں بھی پھیلی اس کی شاخیں دور تک پھیل گئیں وہ دریا پار گزریں پس میں یعیز کے آہو نالہ سے سم کی تاک کے لیے زاری کروں گا آئے حسبون آئے علی آلہ میں تجھے اپنے آنسوں سے ترک کر دوں گا کیونکہ تیرے آیام گرمی کے میووں اور گلے کی فصل کی ہوگائی جنگ نے آ لیا اور شادمانی چھین لی گئے اور ہرے بھرے کھیتوں کی خوشی جاتی رہی اور تاکستانوں میں گانا اور للکار نہ بند ہو جائے گا پامال کرنے والے انگوروں کو پھر خوزوں میں پامال نہ کریں گے میں نے انگور کی فصل کی کہ غوغا کو موقوف کر دیا ہے اس لیے میرا اندرون معاب پر اور میرا دل کیر حرس پر بربد کی مانند فغان خیز ہے اور یوں ہوگا کہ جب معاب حاضر ہو اور انچے مقام پر اپنے آپ کو تھکائے بلکہ اپنے معاب میں جا کر دعا کرے تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا یہ وہ کلام ہے جو خدا اند نے معاب کے حق میں زمانہ ماضی میں فرمایا تھا پر اب خدا اند یوں فرماتا ہے کہ تین برس کے اندر جو مزدوروں کے اور وہ کسی حساب میں نہ ہوں گے یوسی سترہ باب دمشق کی بابت بار نبوت دیکھو دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ گھنڑر کا ڈھیر ہوگا ارویر کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چرہ گاہیں ہوں گی وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی وہاں نہ ہوگا اور افرائیم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا دمشق اور آرام کے بکیے سے سلطنت جاتی رہے گی رب اللہ فاج فرماتا ہے جو حال بنی اسرائیل کی شوقت کا ہوا وہ ہی ان کا ہوگا اور اس وقت یوں ہوگا کہ یاکوب کی ہشمت گھٹ جائے اور اس کا چربی دار بدن دبلہ ہو جائے گا یہ ایسا ہوگا جیسا کوئی کھڑے کھیت کار کر گلہ جمع کرے اور اپنے ہاتھ سے بالیں توڑے بلکہ ایسا ہوگا جیسا کوئی رفائیم کی وادی میں خوش اچھی نہیں کرے خداون اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ تب اس کا بقیہ بہت ہی تھوڑا ہوگا جیسے زیتون کے درخت کا جب وہ ہلایا جائے یعنی دو دین دانے چوٹی کی شاخ پر چار پانچ پھل والے درخت کی بیرونی شاخ پر اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی اور وہ مذہبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کام پر نظر نہ کرے گا اور اپنی دستکاری یعنی یسرتوں اور بتوں کی پرواہ نہ کرے گا اس وقت اس کے فصیل دار شہر اجڑے جنگر اور پہاڑ کی چوٹی پر کے مکانات کی ماند ہوں گے جو بنی اسرائیل کے سامنے اجڑ گئے اور وہاں ویرانی ہوگی چونکہ تُو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا اس لیے تُو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کلمیں اس میں جماتا ہے لگاتے وقت اس کے گرد رہاتا بناتا ہے اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مسئیبت کے وقت ایچ ہے اور بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی ماند شور مچاتے ہیں اور امتوں کا دعویٰ بڑے سلاب کے ریلے کی ماند ہے امتیں سلاب عظیم کی طرح آ پڑیں گی پر وہ ان کو ڈانٹے گا اور وہ دور بھاگ جائیں گی اور اس بھوسے کی طرح جو ٹھیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے اور اس گرد کی ماند جو بگولے میں چکر کھائے لگے دی جائیں گی شام کے وقت تو حیبت ہے صبح ہونے سے پیش تر وہ نابود ہیں یہ ہمارے گارتگروں کا حصہ اور ہم کو لوٹنے والوں کا بخرہ ہے یوسیٰ اس کا اٹھارہ باب آہ پروں کے پھر پڑانے کی سرزمین جو کوش کی ندیوں کے پار ہے جو دریا کی راہ سے بروئی کی کشتیوں میں سطح آب پر ایلچی بھیجتی ہے آئے تیز رفتار ایلچی اس قوم کے پاس جاؤ جو زور آور اور خوبصورت ہے اس قوم کے پاس جو اتدا سے اب تک محیب ہے ایسی قوم جو زبردست اور فتحیاب ہے جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے آئے جہان کے تمام بشند اور آئے زمین کے رہنے والوں جب پہاڑوں پر جنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو اور جب نرسنگ پھونکا جائے تو سنو کیونکہ خداون نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ میں اپنے مسکن میں تابش آفتاب کی ماند اور موسم درو کی گرمی میں شبنم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ نظر کروں گا کیونکہ فصل سے پیشتر جب کلی کھل چکے اور پھول کی جگہ انگور پکنے پر ہوں تو وہ تہنیوں کو ہنسوے سے کار ڈالے گا اور پھیلی ہوئی شاکھوں کو چھانٹ دے گا اور وہ پہاڑ کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کے لیے پڑی رہیں گی اور شکاری پرندے گرمی کے موسم میں ان پر پیٹھیں گے اور زمین کے سب درندے جاڑے کے موسم میں ان پر لیٹیں گے اس وقت رب الفاج کے حضور اس قوم کی طرف سے جو زوراور اور خوبصورت ہے اس گروہ کی طرف سے جو ابتدا سے آج تک محیب ہے اس قوم سے جو زبردست اور زفریاب ہے جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے ایک حدیہ رب الفاج کے نام کے مکان پر جو کوہ سیون سے پنچایا جائے گا یوسیعہ انیس باب مصر کی بابت بار نبوت دیکھو خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے اور مصر کے بت اس کے حضور لرزہ ہوں گے اور مصر کا دل پگل جائے گا اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا ان میں ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسایہ سے لڑے گا شہر شہر سے اور صوبہ صوبہ سے اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی اور میں اس کے منصوبے کو فنا کر دوں گا اور وہ بتوں اور افسون لگروں اور جنات کے یاروں اور جادو گروں کی تلاش کریں گے پر میں مصریوں کو ایک ستم گر حاکم کے قابو میں کر دوں گا اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا یہ خداوند رب الفاج کا فرمان ہے اور دریاء کا پانی سوک جائے گا اور ندی خوشک اور خالی ہو جائے گی اور نالے بدبو ہو جائیں گے اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوک جائیں گی اور بید اور نی مرجھا جائیں گے دریاء نیل کے کنارے کی چرہ گاہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس بوئی جاتی ہیں مرجھا جائیں گی اور بالکل نیز تو نبود ہو جائیں گی تب مہی گی ماتم کریں گے اور وہ سب جو دریاء میں شست ڈالتے ہیں گمگین ہوں گے اور پانی میں جال ڈالنے والے نہیت بیتاب ہو جائیں گے اور سن جھاڑنے اور کتان بننے والے گبرا جائیں گے ہاں اس کے عرقان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ ہوں گے زعون کے شہزادے بالکل احمق ہیں فیراؤن کے سب سے دانشمند مشیروں کی مشورت وحشیانہ ٹھہری پس تم کیوں کر فیراؤن سے کہتے ہو کہ میں دانشمندوں کا فرزند اور شہان قدیم کی نصر وہ تجھے خبر دیں اگر وہ جانتے ہوں کہ رب الفاج نے مصر کے حق میں کیا عرادہ کیا ہے زعون کے شہزادے احمق بن گئے ہیں نورف کے شہزادوں نے فریب کھایا اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا خدا انہی کجربی کی روح ان میں ڈال دی ہے اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس متوالے کی طرف بھٹکایا جو قیہ کرتے ہوئے ڈگمگاتا ہے اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص و عام کر سکے اس وقت رب الفاج کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا مصری عورتوں کی ماند ہو جائیں گے حیبت زدہ اور حر آسان ہوگے تب یہودہ کا ملک مصر کے لئے دہشت ناک ہوگا ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا اس ارادہ کے سبب سے جو رب الفاج نے ان کے خلاف کر رکھا ہے اس روز گے ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا اس وقت ملک مصر کے وسط میں خدا کا ایک مذبہ اور اس کی سرحد پر خدا کا ایک ستون ہوگا اور وہ ملک مصر میں رب الفاج کے لئے نشان اور گواہ ہوگا اس لئے کہ وہ ستم گروں کے ظلم سے خدا سے فریاد کریں رہائی دے گا اور خدا اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا اور اس وقت مصری خدا کو پہچان گے اور زبیعے اور حدیعے گزران گے ہاں وہ خدا کے لئے منت مانے گے اور ادا کریں گے اور خدا مصریوں کو مارے گا مارے گا اور شفا بخشے گا اور وہ خدا کی طرف رجو لائیں گے اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا اس وقت مصر سے اسور تک ایک شہرہ ہوگی اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روح زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا کیونکہ خداوند رب الفاج ان کو برکت بخشے گا فرمائے گا مبارک ہو مصر میری امت اسور میرے ہاتھ کی سند اور اسرائیل میری مراز یوسیہ پیس باب جس سال سرجون شاہ اسور نے ترنان کو اشدود کی طرف بھیجا اور اس نے آ کر اشدود سے لڑائی کی اور اسے فتح کر لیا اس وقت خداوند لیں یوسیہ بن آموس کی معرفت یوں فرمایا کہ جا اور ٹاٹ کا لباس اپنی کمر سے کھول ڈال اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار سو اس نے ایسا ہی کیا وہ برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا تب خداوند نے فرمایا جس طرح میرا بندہ یسایہ تین برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا تا کہ مصریوں اور کوشیوں کے بارے میں نشان اور اچمبہ ہو اسی طرح شاہ اسور مصری اسیروں اور کوشی جلا وطنوں سرنیوں کے ساتھ مصریوں کی رسوائی کے لئے لے جائے گا تب وہ ہراسان ہوں گے اور کوش سے جو ان کی امید گا تھی اور مصر سے جو ان کا فخر تھا شرمندہ ہوں گے اور اس وقت اس سائل کے بشندے کہیں کہ دیکھو ہماری امید گا کا یہ حال ہوا جس میں ہم مدد کے لئے بھاگے تاکہ اسور کے بادشاہ سے پچھیں پس ہم کس طرح رہائی پائیں یسیعہ اکی سواب دشت دریاء کی بابت بار نبوت جس طرح جنوبی گردباد زور سے چلا آتا ہے اسی طرح وہ دشت سے اور محیب سر زمین سے نزدیک آ رہا ہے ایک ہولناک رویا مجھے نظر آئی دگاباز دگابازی کرتا ہے اور غرد غرد کرتا ہے آئے علام چڑھائی کر آئے مادی محاصرہ کر میں وہ سب کرانہ جو اس کے سباب سے ہوا موقوف کرتا ہوں سو میری کمر میں سخت درد ہے اور میں گویا درد زے میں تڑپتا ہوں میں ایسا حرسان ہوں کہ سن نہیں سکتا میں ایسا پریشان ہوں کہ دیکھ نہیں سکتا میرا دل دھڑکتا ہے اور ہال یکہ یک مجھ پر غالب آ گیا شف کے شام جس کا میں آرزو مند تھا میرے لئے خوف نہ کھو گئی تستر خان بچھایا گیا نگا بان کھڑا کیا گیا وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اٹھو وہ جو کچھ دیکھے سو بتائے اس نے تلوار اس نے سوار دیکھے جو دو دو آتے تھے اور گدوں اور اونٹوں پر سوار اور اس نے بڑے غور سے سنا تب اس نے شیر کیسی آواز سے پکارا اے خدا مند میں اپنی دیدگاہ پر تمام دن کھڑا رہا اور میں نے ہر رات پہلے کی جگہ پر کھٹی اور دیکھ سپاہیوں کے غول اور ان کے سوار دو دو کر کے آتے ہیں پھر اس نے یوں کہا کہ بابل گر پڑا گر پڑا اور اس کے معمودوں کی سب تراشی ہی مورتیں بلکل ٹوٹی پڑی ہیں اے میرے گاہے ہوئے اور میرے کھلیان کے غلے جو کچھ میں نے رب الفاج اسرائیل کے خدا سے سنا تم سے کہہ دیا دھومہ کی بابت بار نبوت کسی نے مجھ کو شاعر سے پکارا کہ آئے نگبان رات کی کیا خبر ہے نگبان نے کہا صبح ہوتی ہے اور رات بھی اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو تم پھر آنا عرب کی بابت بار نبوت آئے ددانیوں کے کافل ہو تم عرب کے جنگل میں رات کاتو گے وہ پیاسے کے پاس پانی لائے تیما کی سرزمین کے بشندے روٹی لے کر بھاگنے والے سے ملنے کو نکلے کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں کیونکہ خدا مند نے مجھ سے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندر اندر قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی اور تیر اندازوں کی تعداد کا پکیا یعنی بنی قیدار کے بائیس باب رویہ کی وادی کی بابت بار نبوت اب تم کو کیا ہوا کہ تم سب کے سب کوٹھیوں پر چڑھ گئے آئے پر شور اور غوغائی شہر آئے شادمان بس تیرے مقدور نہ تلوار سے قتل ہوئے اور نہ لڑائی میں مارے گئے تیرے سب سردار اکٹھے بھاگ نکلے ان کو تیر اندازوں نے اسیر کر لیا جتنے تجھ میں پائے گئے سب کے سب بلکہ وہ بھی جو دور سے بھاگ گئے اسیر کیے گئے ہیں اسی لیے میں نے کہا میری طرف مت دیکھو کیونکہ میں زار زار روں گا میری تسلی کی فکر مت کرو کیونکہ میری دخت ترے قوم برباد ہو گئے کیونکہ خدا رب الفاج کی طرف سے رویا کی وادی میں یہ دکھ اور پامالی اور بے قراری اور دیواروں کو گرانے اور پہاڑوں تک فریاد پہنچانے کا دن ہے کیونکہ علام نے جنگی رتھوں اور سواروں کے ساتھ ترکش اٹھا لیا اور خیر نے سبر کا غلاف اتار دیا اور یوں ہوا کہ تیری بہترین وادیاں جنگی رتھوں سے معمور ہو گئیں اور سواروں نے پھاٹک پر سافر آئی کی اور یہودہ کا نکاب اتارا گیا اور تو اب دشت محل کے سلا خانوں پر نگاہ کرتا ہے اور تم نے دعوت کے شہر کے رکھنے دیکھے کہ بے شمار ہیں اور تم نے نیچے کے حوز میں پانی جمع کیا اور تم نے یروشلم کے گھروں کو گنا اور ان کو گرایا تاکہ شہر پناہ کو مضبوط کرو اور تم نے پرانے حوز کے پانی کے لیے دونوں دیواروں کے ترمیان ایک اور حوز بنایا لیکن تم نے اس کے پانی پر نگاہ نہ کی اور اس کی طرف جس نے قدیم سے اس کی تدویر کی متوجہ نہ ہوئے اور اس وقت خداوند رب الفاج نے رونے اور ماتم کرنے اور سر منڈانے اور ٹارٹ سے کمر باندھنے کا حکم دیا لیکن دیکھو خوشی اور شادمانی گائے بیل کو زبا کرنا اور بیر بکری کو حلال کرنا اور گوشت خوری اور میل وشی کے آؤ کھائیں اور پیئیں کیونکہ کل تو ہم مریں گے اور رب الفاج نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری اس بدکرداری کا کفارہ تمہارے مرنے تک بھی نہ ہو سکے گا یہ خداوند رب الفاج کا فرمان ہے خداوند رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ اس خزانچی شبنا پاس جو محل پر معین ہے جا اور کہ تو یہاں کیا کرتا ہے اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لئے قبر تراشتا ہے بلندی پر اپنی گوڑ تراشتا ہے اور چٹان میں اپنے لئے گھر کھداتا ہے دیکھ آئے زبردست خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا وہ یقینا تجھے پکٹ رکھے گا وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانت گھما گھما کر وسی ملک میں اُس آلے گا مگر تو مرے گا اور تیری حشمت کے رات وہی رہیں گے آئے اپنے آقا کے گھر کی رسوائی اور میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا ہاں وہ تجھے تیری جگہ سے کھینچ اتارے گا اور اُس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بند علیہ حکیم بن حل کیا کو بلاؤں گا اور میں تیرا خلط اسے پہناؤں گا اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا اور وہ اہل یرشلم کا بنی یہودہ کا باپ ہوگا اور میں دعوت کے گھر کی کنجی اس کے کندے پر رکھوں گا پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا اور وہ بند کرے گا اور کوئی لالی تخت ہوگا اور اس کے باپ کے خاندان کی ساری حشمت یعنی آل اولاد اور سب چھوٹے بڑے برطن پیالوں سے لے کر کر کرابوں تک سب کو اسی سے منصوب کریں گے رب الفاج فرماتا ہے اس وقت وہ کھونٹی جو مضبوط جگہ میں لگائی تھی ہلائی جائے اور اور وہ کٹی جائے گی اور گر جائے گی اور اس پر کا بوجھ گر پڑے گا کیونکہ خدا اند نے یوں فرمایا ہے یہ سایہ تئیس باب سور کی بابت بار نبوت آئے ترسیز کے جہاز وویلہ کرو کیونکہ وہ اجڑ گیا وہاں کوئی گھر اور کوئی داخل ہونے کی جگہ نہیں کتیم کی زمین سے ان کو یہ خبر پہنچی ہے آئے ساہر کے باشندوں جن کو سیدانی صدا گروں نے جو سمندر کے پار آتے جاتے ہیں مالا مال کر دیا ہے خاموش رہو سمندر کے پار سے سہور کا غلہ اور وادی نیل کی فصل اس کی آمدنی تھی سو سمندر کی گھڑی نے کہا مجھے دردے زیر نہیں لگا اور میں نے بچے نہیں جنے میں جوانوں کو نہیں پالتی اور کماریوں کی پرورش نہیں کرتی ہوں جب اہل مصر کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ سور کی خبر سے بہت غمگین ہوں گے آئے ساحل کے باشندو تم زار زار قدیم سے ہے اسی کے پاؤں اسے دور دور لے جاتے ہیں کہ پردیس میں رہے کس نے یہ منصوبہ سور کے خلاف باندھا جو تاج بخش ہے جس کے سوداغر عمراء اور جس کے بہپاری دنیا بھار کے عزددار ہیں رب الفاج نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ساری حشمت کے گمانڈ کو نیست کرے اور دنیا بھار کے عزددار کو زلیل کرے آئے دخت ترسیز دریائے نیل کی طرح اپنی سرزمین پر پھیل جا اب کوئی بند باقی نہیں رہا اس نے سمندر پر اپنا ہاتھ بڑھایا اس نے مملکتوں کو بھیلا دیا خدا اند نے قنان کے حق میں حکم کیا ہے کہ اس کے قلعے مسمار کیے جائیں اور اس نے کہا آئے مظلوم کماری دخت لے سہدہ تو پھر کبھی فخر نہ کرے گی اٹھ کتین میں چلی جا تجھے وہاں بھی چین نہ ملے گا کسلیوں کے ملک کو دیکھ یہ قوم موجود نہ تھی اسور نے اس کے محل غرط کیے اور اسے ویران کیا آئے ترسیز کے جہازو وہ ویلہ کرو کیونکہ تمہارا قلعہ اجارا گیا اور اس وقت یوں ہوگا کہ سور کسی بادشاہ کے ایام کے مطابق ستر برس تک فراموش ہو جائے گا اور ستر برس کے بعد سور کی حالت فاشا کے شہر میں پھرا کر راق کو چھیڑ اور بہت سی گزلیں گا کہ لوگ تجھے یاد کریں اور ستر برس کے بعد یوں ہوگا کہ خدا وند سور کی خبر لے گا اور وہ عجرت پر جائے گی اور روح زمین پر کی تمام مملکتوں سے بدکاری کرے گی لیکن اس کی تجارت اور اس کی عجرت خدا وند کے مقدس ہوگی اور اس کا مال نہ زخیرہ کیا جائے گا اور نہ جمع رہے گا بلکہ اس کی تجارت کا حاصل ان کے لئے ہوگا جو خدا وند کے حضور رہتے ہیں کہ کھا کر سیر ہوں اور نفیس پشاک پہنے یوسائیہ چوبیس باب دیکھو خدا وند زمین کو خالی اور سرنگو کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے بشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے اور یوں ہوگا کہ جیسے ریا کا حال ویسے ہی کہن کا جیسا نوکر کا ویسا ہی اس کے صاحب کا جیسا لونڈی کا ویسا ہی اس کی بی بی کا جیسا خریدار کا ویسا ہی بیچنے والے کا جیسا کرز دینے والے کا ویسا ہی کرز لینے والے کا جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود لینے والے کا زمین بلکل خالی کی جائے گی اور باشدت غرط ہوگی کیونکہ یہ کلام خدا امد کا ہے زمین غمگین ہوتی اور مرچاتی ہے جہاں بیتاب اور پجمردہ ہوتا ہے زمین کے عالی قدر لوگ ناتوان ہوتے ہیں زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا آئین سے منحرف ہوئے اہد عبدی کو توڑا اس طباب سے لانت نے زمین کو نگل لیا اور اس کے باشندے مجرم ٹھہرے اور اسی لیے زمین کے لوگ بسم ہوئے اور تھوڑے سے آدمی بچ گیا ہے نئی میں غم زدہ اور تاک پجمردہ ہے اور سب جو دلشار تھے آہ بھرتے ہیں دھولکوں کی خوشی بند ہو گئی خوشی منانے والوں کا گولو شور تمام ہوا بربت کی شادمانی جاتی آپ تلق معلوم ہوگی سنسان شہر ویران ہو گیا ہر ایک گھر بند ہو گیا کہ کوئی اندر نہ جا سکے میں کے لیے بزاروں میں واویلہ ہو رہا ہے ساری خوشی پر تاریخی چھا گئی ملک کی عشرت جاتی رہی شہر میں ویرانی ہی ویرانی ہے اور پھاٹک توڑ پھوڑ دیئے گئے کیونکہ زمین میں لوگوں کے درمیان یوں ہوگا جیسا زیتون کا درخت جھاڑا جائے جیسے انگور توڑنے کے بعد خوش چینی وہ اپنی آواز بلند کریں گے وہ گیت گائیں گے خدامد کے جلال کے سبب سے سمندر سے للکاریں گے پس تو مشرق میں خدامد کی اور سمندر کے جزیروں میں خدامد کے نام کی جو اسرائیل کا خدا ہے تمجید کرو انتہائی زمین سے نگموں کی آواز ہم کو سنائی دیتی ہے جلال اور عظمت صادق کے لیے پر میں نے کہا میں گداز ہو گیا میں ہلاک ہوا مجھ پر افسوس دگا بازوں نے دگا کی ہاں دگا بازوں نے بڑی دگا کی آئے زمین کے بچندے خوف اور گڑا اور دام تجھ پر مسلط ہیں اور یوں ہوگا کہ جو خوفناک آواز سن کر بھاگے گڑے میں گرے گا اور جو گڑے سے نکل آئے دام میں پھنسے گا کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں زمین بالکل اجڑ گئی زمین یکسر شکستہ ہوئی اور شدت سے ہرائی گئی وہ متوالے کی ماند ڈگ مگائے گی اور جھونپڑی کی طرح آگے پیچھے سرکائی جائے گی کیونکہ اس کے گناہ کا بوجھ اس پر بھاری ہوا وہ گر گئی اور پھر نہ اٹھے گی اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا اور وہ ان قیدیوں کی ماند جو گڑے میں ڈالے جائیں جمع کیے جائیں گے اور وہ قید خانہ میں قید کیے جائیں گے اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی اور جب رب الفاج کوہ سیون پار اور یرشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے ہشمت کے ساتھ سرطنت کرے گا تو چاند مصرب اور سورج شرمندہ ہوگا یوسیہ 25 آئے خداوند تو میرا خدا ہے میں تیری تمجید کروں گا تیرے نام کی ستائش کروں گا کیونکہ تیری مسلتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں کیونکہ تیرے شہر کو خاک کا ڈھیر کیا ہاں فصیل دار شہر کو کھنڈر بنا دیا اور پردیسیوں کے محال کو بھی یہاں تک شہر نہ رہا وہ پھر تعمیر نہ کیا جائے گا اس لیے زبردست لوگ تیری ستائش کریں گے اور حیبت ناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا کیونکہ مسکین کے لیے قلعہ اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا اور آندھی سے پناہ گا اور گرمی سے بچانے کو سایا ہوا جس وقت ظالموں کی سانس دیوار پن توفان کی ماند ہوگی تو پردیسیوں کے شور کو خوشک مکان کی گرمی کی ماند دور کرے گا اور جس طرح عبر کے سایا سے گرمی نیست ہوتی ہے اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بجانا محقوف ہوگا اور رب لف آج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لئے فربا چیزوں سے ایک زیافت تیار کرے گا بلکہ ایک زیافت تل چھٹ پر سے نتری ہوئی میں ہاں فربا چیزوں سے جو پر مغز ہوں اور میں سے جو تل چھٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہو اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں کے لئے نابود کرے گا اور خدا خدا سب کے چہروں سے آنسو پہنچ دالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا کیونکہ خدا نے یہ فرمایا ہے اور اس وقت یوں کہا جائے گا لو یہ ہمارا خدا ہے ہم اس کی راہ تک تھے اور وہ ہم کو بچائے گا یہ خدا ہم اس کے انتظار میں تھے ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے کیونکہ اس پہاڑ پر خدا ہاتھ برقرار رہے گا اور مواب اپنی ہی جگہ میں ایسا کچلا جائے گا جیسے مزبلہ کے پانی میں گھاس کچلی جاتی ہے اور وہ اس میں اس کی مانند جو تیرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے ہاتھ پھیلائے گا پر اس کے غرور کو اس کے ہاتھوں کے فن فریب سمیت پست کرے گا اور وہ تیری فصیل کے اونچے برجوں کو توڑ کر پست کرے گا اور زمین کے بلکہ خواب کے برابر کر دے گا یسایہ 26 باب اس وقت یہودہ کے ملک میں یگیت گیا جائے گا ہمارا ایک محکم شہر ہے جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا کہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا بلند شہر کو زیر کیا اس نے اسے زیر کر کے خاک میں ملایا وہ پاؤں تلے روندہ جائے گا ہاں مسکینوں کے پاؤں اور محتاجوں کے قدموں سے صادق کی راہ راستی ہے تو جو حق ہے صادق کی رہبری کرتا ہے ہاں تیری عدالت کی راہ میں آئے خدا ہم تیرے منفظر رہے ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے رات کو میری جان تیری مشتاق ہے ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشہ رہے گی کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے بشندے صداقت سیکھتے ہیں ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے پر وہ صداقت نہ سیکھے گا راستی کے ملک میں ناراستی کرے گا اور خدا مند کی عظمت کو نہ دیکھے گا آئے خدا مند تیرا ہاتھ بلند ہے پر وہ نہیں دیکھتے لیکن وہ لوگوں کے لیے تیری غیرت کو دیکھیں گے اور شرم سار ہوں گے بلکہ آگ تیرے دشمنوں کو کھا جائے گی آئے خدا مند تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لئے انجام دیا ہے آئے خدا مند ہمارے خدا تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے وہ رہلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے آئے خدا تو نے اس قوم کو قصت بخشی ہے تو نے اس قوم کو بھر آیا ہے تو ہی زور جلال ہے تو ہی نے ملت کی حدود کو بھر دیا ہے آئے خدا وہ مسیبت میں تیرے طالب ہوئے جب تو نے ان کو تعدیب کی تو انہوں نے گریہ وزاری کی آئے خدا وند تیرے حضور میں ہم اس حاملے کی ماند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے ہم حاملہ ہوئے ہم کو درد زیر لگا پر پیدا کیا ہوا ہوا ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہیں کیا اور نہ دنیا میں بسنے والے ہی پیدا ہوئے تیرے مردے جی اٹھیں گے میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی تم جو خاک میں جا بسے ہو جا گو اور گاؤ کیونکہ تیری عوص اس عوص کی ماند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دے گی آئے میرے لوگو اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اور اپنے آب کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غزب ٹل نہ جائے کیونکہ دیکھو خدا اپنے مقام سے چلا آتا ہے تا کہ زمین کے باشندوں کو ان کی بدکرداری کی سزا دے اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی یوسی سی 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 باب اس وقت خدا وند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اجدہہ یعنی تیز رو سام کو اور اجدہ یعنی پیچیدہ سام کو سزا دے گا اور دریائی اجدہہ کو قتل کرے گا اس وقت تم خوش نما تاکستان کا گیت گانا میں خدا وند اس کی حفاظت کرتا ہوں میں اسے ہر دم سینجتا رہوں گا میں دن رات اس کی نگبانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے مجھ میں کہر نہیں تو بھی کاش کہ جنگ گا میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلاح کرے ہاں وہ مجھ سے صلاح کرے اب آئندہ آیام میں یقوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پھولے گا اور روئے زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قتل قتل ہوئے تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اسے محبت کی اس نے مشرقی ہوا کے دن اپنے سخت طوفان سے اس کا نکال دیا اس لیے اس سے یعقوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا اور اس کا گناہ دور کرنے کا کل نتیجہ یہی ہے جس وقت وہ مذبہ کے سب پتھروں کو ٹوٹے کنکروں کی ماند ٹکڑے ٹکڑے کرے تو یسرتیں اور سورج کے برت پھر قائم نہ ہوں کیونکہ فصیل دار شہر ویران ہے اور وہ بستی اجار اور بیابان کی ماند خالی ہے وہاں بچرا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا اور اس کی ڈالیاں بلکل کاٹ کھائے گا جب اس کی شاخیں مرجا جائیں گی تو توڑی جائیں گی عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی کیونکہ لوگ دانش سے خالی ہیں اس لیے ان کا خالق ان پر رہم نہیں کرے گا اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداون دریائے فراد کی گزرگا سے رودے مصر تک جھاڑ ڈالے گا اور تم آئے بن اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرس سنگا پھونکا جائے گا اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے اور وہ جو ملک مصر میں جلا وطن تھے آئیں گے اور یرشلم کے مقدس پہاڑ پر خداون کی پرستش کریں گے یہ سایہ اٹھائیس باب افسوس جفرائیم کے متوالوں کے گھنڈ کے تاج پر اور اس کی شاندار شوقت کے مرجائے ہوئے پھول پر جو ان لوگوں کی شداب وادی کے سرے پر ہیں جو میں کے مغلوب ہیں دیکھو خداون کے پاس ایک زبردست اور زوراور شخص ہیں جو اس آندی کی ماند ہے جس کے ساتھ اولے ہوں اور باد سموم کی ماند اور سلاب شدید کی ماند زمین پر ہاتھ سے پٹک دے گا افرائیم کے متوالوں کے گھمانڈ کے تاج پمال کیا جائے گا اور اس شاندار شوقت کا مرجائے ہوا پھول جو اس شداب وادی کے سرے پر ہے پہلے پکے انجیل کی ماند ہوگا جو گرمی کے آیام سے پیش تر لگے جس پر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ سے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نگل جائے اس وقت رب الفاج اپنے لوگوں کے بقیہ کے لیے شوقت کا افسر اور حسن کا تاج ہوگا اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے انصاف کی روح اور پھاٹکوں سے لڑائی کا کو دفعہ کرنے والوں کے لیے تبانائی ہوگا لیکن یہ بھی میں خوری سے دگمگاتے اور نشے میں لڑکڑاتے ہیں کہن اور نبی بھی نشے میں چور اور میم غرق ہیں وہ نشے خان کی اور گندگی سے بھرے ہیں کوئی جگہ باقی نہیں وہ کس کو دانش سکھائے گا کس کو واز کر کے سمجھائے گا کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا جو چھاتیوں سے جدہ کیے گئے کیونکہ حکم پر حکم حکم پر حکم قانون پر قانون قانون پر قانون ہے تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجرمی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے تم تھکے مالدوں کو آرام دو اور یہ تازگی ہے پر وہ شنوان نہ ہوئے پس خداون کا کلام ان کے لئے حکم پر حکم حکم پر حکم قانون پر قانون قانون پر قانون تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گئیں اور شکست کھائیں اور دام میں فسیں اور گرفتار ہوں پس آئے تھٹھا کرنے والو جو یرشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو خداون کا کلام سنو کیونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے اہد باندھا اور پتال سے پیمان کر لیا ہے جب صدا کا سلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناگا بنایا ہے اور درو گوئی کی آر میں چھپ گئے ہیں اس لئے آزمودہ پتھر محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر جو کوئی امان لاتا ہے قائم رہے گا اور میں عدالت کو سود اور صداقت کو سہل بناوں گا اور اولے جھوٹ کی پناگا کو صاف کر دیں گے اور پانی چھپنے کے مکان پر پھیل جائے گا اور تمہارا عہد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا اور تمہارا پیمان جو پتال ہوا قائم نہ رہے گا جب صدا کا سلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا عوض گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا ہر وقت اور شب و روز آئے گا بلکہ اس کا چرچہ سننا بھی خوف ناک ہوگا کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا اور لہاف ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ نہیں سکتا کیونکہ خدا امد اٹھے گا جیسا کوہ پرازین میں اور وہ غضب ناک ہوگا جیسا جباؤن کی وادی میں تاکہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے اور اپنا کام ہاں اپنا انوکھا کام پورا کرے سو اب تم تھٹھا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے بند سخت ہو جائیں کیونکہ میں نے خدا رب الفاج سے سنا ہے کہ اس نے قاہل اور مسمد مسمو رادہ کیا ہے کہ ساری زمین کو تباہ کرے کان لگا کر میری آواز سنو شنوا ہو کر میری بات پر دل لگاؤ کیا کسان بونے کے لیے ہر روز حل چلایا کرتا ہے کیا وہ ہر وقت اپنی زمین کو کھوڑتا اور اس کے ڈھیلے پھوڑا کرتا ہے جب اس کو ہمار اور جوہ کو اس کے موئین مکان میں اور کھٹیا گیہوں کو اس کی خاص کیاری میں نہیں بوتا کیونکہ اس کا خدا اس کو تربیت کر کے اسے سکھاتا ہے اور اجوائن کو دونے کے سینے سے نہیں دونے اور زیرے کے اوپر گاڑی کے پہیے نہیں گماتے بلکہ اجوائن کو لاتھی سے جھاڑتا ہے اور زیرے کو چھڑی سے روٹی کے گلے پر دائیں چلاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اسے کوٹتا نہیں رہتا اور اپنی گاڑی کے پہیوں اور گھوڑوں کو اس پر ہمیشہ پھراتا نہیں رہتا وہ اسے سرہ سر نہیں کچھ لے گا یہ بھی رب الفاج سے مقرر ہوا جس کی مسئلت عجیب اور دنائی عظیم ہے یوسیٰ انتیس باب اریل پر افسوس اریل اس شہر پر جہاں دعوت خیم آزن ہوا سال پر سال زیادہ کرو عید پر عید منائی جائے تو بھی میں اریل کو دکھ دوں گا اور وہاں نوہ اور ماتم ہوگا پر میرے لئے وہ اریل ہی ٹھہرے گا میں تیرے خلاف گردہ گرد خیم آزن ہوں گا اور مرچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا اور تیرے خلاف دم دم باندھوں گا اور تو پست ہوگا اور زمین پر سے بولے گا اور خاک پر سے تیری آواز دھیمی آئے گی تیری صدہ بھوت کسی ہوگی جو زمین کے اندر سے نکلے گی اور تیری بولی خاک پر سے چڑگنے کی آواز معلوم ہوگی لیکن تیرے دشمنوں کا غور باریک گرد کی ماند ہوگا اور ان ظالموں کی گروہ اڑنے والے بھوسے کی ماند ہوگی یہ ناغان ایک دم میں واقع ہوگا رب لفاج خود گرج نے اور زلزلے کے ساتھ اور بڑی آواز اور آندی اور توفان اور آگ کے مولک شولہ کے ساتھ تجھے سزا دینے کو آئے گا اور ان سب قوموں کا امبو جو اریل سے لڑے گا یعنی وہ سب جو اسے اور اس کے قلعہ سے جنگ کریں اور اور اسے دکھ دیں گے خواب یا رات کی رویا کی ماند ہو جائیں گے جیسے بھوکا آدمی خواب میں دیکھا کہ کھا رہا ہے پر جاگ اٹھے اور اس کا جی نہ بھرا ہو یا پیاس آدمی خواب میں دیکھے کہ پانی پی رہا ہے پر جاگ اٹھے اور پیاس سے بیتاب سیون سے جنگ کرتی ہیں تہر جاؤ اور تاجب کرو ایش و عشرت کرو اور اندے ہو جاؤ وہ مست ہیں پر میں نہیں میں سے نہیں وہ لڑک راتے ہیں پر نشے میں نہیں کیونکہ خدا من نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نبینا کر دیا اور تمہارے سروں یعنی غیر بینوں پر ہجاب ڈال دیا اور ساری رویا تمہارے نزدیک سرب مہر کتاب کے مضمون کی ماند ہوگی جسے لوگ کسی پڑے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑ اور وہ کہے میں پڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ سرب مہر ہے نہیں جانتا پس خدا انت فرماتا ہے کیونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیک کی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں جو حیرت انگیز اور تاجب خیز ہوگا اور ان کے علاقوں کی عقل زائل کروں گا اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی ان پر افسوس جو اپنی مشورت خدا مت سے چھپاتے ہیں جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے کون ہم کو پہچانتا ہے تم کیسے تیڑے ہو کیا کمہار کبھی برابر گنا جائے گا یا مزہو اپنے سانے سے کہے گا کہ میں تیری سنت نہیں کیا مخلوق اپنے خالق سے کہے گا کہ تو کچھ نہیں جانتا کیا تھوڑا ہی عرصہ باقی نہیں کہ لبنان شہداب میدان ہو جائے گا اور شہداب میدان جنگل گنا جائے گا اور اس وقت بہر کتاب کی باتیں سنیں گے اور اندھوں کی آنکھیں تاریخی اور اندھیرے میں سے دیکھیں گی تب مسکین خدا اندھ زیادہ خوش ہوں گے اور غریب اور محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے کیونکہ ظالم فنا ہو جائے گا اور تھٹھا کرنے والا نابود ہوگا اور سب جو بدکرداری کے لیے بیدار رہتے ہیں کارڈ ڈالے جائیں گے یعنی جو آدمی کو اس کے مقدمہ میں مجرم ٹھہراتے اور اس کے لیے جس نے عدالت سے پھاڑک پر مقدمہ فیصل کیا بھندہ لگاتے اور راستباز کو بے سبب برگشتہ کرتے ہیں اس لیے خداوند جو ابراہام کا نجات دینے والا ہے یعقوب کے خاندان کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ یعقوب اب شرمندہ نہ ہوگا اور وہ ہرگز زرد رو نہ ہوگا بلکہ اس کے فرزند اپنے درمیان میری کریں گے ہاں وہ یعقوب کے قدوس کی تصدیق کریں گے اور اسرائیل کے خدا سے ڈریں گے اور وہ بھی جو روح میں گمراہ ہیں فہم حاصل کریں گے اور بڑھ بڑھانے والے تعلیم پذیر ہوں گے یوسیعہ تیس باب خداوند فرماتا ہے ان باغی لڑکوں پر افسوس جو ایسی تدبیر کرتے ہیں جو میری طرف سے نہیں اور اہد و پیمان کرتے ہیں جو میری روح کی ہدایت سے نہیں تا کہ گناہ پر گناہ کریں وہ مجھ سے پوچھے بغیر مصر کو جاتے ہیں تا کہ فیراؤن کے پاس بنا لیں اور مصر کے سایہ میں امن سے رہیں لیکن فیراؤن کی ہمایت تمہارے لئے خجالت ہوگی اور مصر کے سایہ میں پناہ لینا تمہارے واسطے رسوائی ہوگا کیونکہ اس کے صدار زون میں ہیں اور اس کے ایلچی ہنیس میں جا پہنچے وہ اس قوم سے جو ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور مدد و یاری نہیں بلکہ خجالت اور ملامت کا باعث ہو شرمندہ ہوں گے جنوب کے جانوروں کی بارے نبوت دکھ اور مسئیبت کی سرزمین میں جہاں سے نارو مادہ شیر ببر اور افعی اور اڑنے والے آدشی سامپ آتے ہیں وہ اپنی دولت گزوں کی پیٹ پر اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا کیونکہ مصریوں کی کمک بادل اور بے فائدہ ہوگی اسی سبب سے میں نے اسے رہب کہا جو سست بیٹھی ہے اب جا کر ان کے سامنے اسے تختی پر لکھ اور کتاب میں کل بند کر تاکہ آئندہ عبدالعباد تک قائم رہے کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداون کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو ہم کو خوشکوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو را سے باہر جاؤ راستہ سے برگشتہ ہو اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے اور ظلم اور کجربی پر بھروسہ رکھتے اور اسی پر قائم ہو اس لیے یہ بدکرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسی پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے اونچی ابری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناغان ایک دم میں ہو وہ اسے کمار کے برطن کی طرح توڑ ڈالے گا اسے بے دریگ چکنا چور کرے گا چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیک را بھی نہ ملے گا جس میں چولے پر سے آگ اٹھائی جائے یا ہوس سے پانی لیا جائے کیونکہ خدا ون یہ ہوا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے خموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے پر تم نے یہ نہ چاہا تم نے کہا نہیں ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے اس لیے تم بھاگو گے اور کہا ہم تیز رفتار جانور پر سوار ہوں گے پس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے ایک کی جڑکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانت جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانت جو کو پر نصب کیا گیا ہو رہ جاؤ گے تو بھی خداون تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا کیونکہ خداون آدر خدا ہے مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ آئے سیونی قوم جو یرشلم میں بسے گی تو پھر نہ روئے گی وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقینا تجھ پر رحم فرمائے گا وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا اور اگرچہ خداون تجھ کو تنگی کی روٹی اور مسیبت کا پانی دیتا ہے تو بھی تیرا معلم پھر تجھ سے رو پوش نہ ہوگا بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی اور جب تُو دہنی یا باہنی طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے اس پر چل اس وقت تُو اپنی کھوڑی ہی مورتوں پر مڑی ہوئی چاندی اور ڈھالے ہوئے بتوں پر چڑے ہوئے سونے کو ناپاک کرے گا تُو اس حیز کی لط کی ماند پھینک دے گا تُو اسے کہے گا نکل دور ہو تب وہ تیرے بیج کے لیے جو تُو نے زمین میں بوئے بارش بیجے گا اور زمین کی افسائش کی روٹی کا گلہ امدار قصد سے ہوگا اس وقت تیرے جانور وسیع چرا گاہوں میں چریں گے اور بیل اور جوان گدے جن سے زمین جوتی جاتی ہے لذیز چارہ کھائیں گے جو بیل چا اور چھا سے پھٹکا گیا ہو اور جب برج گر جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی تو ہر ایک اونچے پہاڑ اور بلند ٹیلے پر چشمیں اور پانی کی ندیاں ہوگی اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے بلکہ سات دن کی روشنی کے برابر ہوگی دیکھو خداوند دور سے چلا آتا ہے اس کا غزب بڑکا اور دھوئے کا بادل اٹھا اس کے لب کہر الودہ اور اس کی زبان بھسم کرنے والی آگ کی ماند ہے اس کا دم ندی کے سلاب کی ماند ہے جو گردن تک پہنچ جائے نہ کہ ان کو گمرا کرے تب تم گیت گاؤگے جیسے اس رات گاتے ہو جب مقدس عید مناتے ہو اور دل کی ایسی خوشی ہوگی جیسی اس شخص کی جو بانسلی لیگ ہوئے خرامان ہو اور خداوند کے پہاڑ میں اسرائیل کی چٹان کے پاس جائے کیونکہ خداوند اپنی جلالی آواز سنائے گا اور اپنے کہر کی شدت اور آتش سوزان کے شولے اور سلاب اور آندھی اور اولوں کے ساتھ اپنا بازو نیچے لائے گا ہاں خداوند کی آواز ہی سے اسور تباہ ہو جائے گا وہ اسے لٹھ سے مارے گا اور اس قضاء کے لٹھ کی ہر ایک ذرب جو خداوند اس پر لگائے گا دف اور بربت کے ساتھ ہوگی اور وہ اسے سخت لڑے گا کیونکہ توفت مدد سے تیار کیا گیا ہے ہاں وہ بادشاہ کے لئے گہرہ اور وسیع بنایا گیا ہے اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا اندن ہے اور خداوند کی سانس آیا اکتی سواب ان پر افسوس جو مدد کے لئے مصر کو جاتے اور گھوڑوں پر اطماعات کرتے ہیں اور رتھوں پر بروسہ رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ بہت ہیں اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زوراور ہیں لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے پر وہ بھی تو اکل مند ہے اور بلا نازل کرے گا اور اپنے کلام کو باطل نہ ہونے دے گا وہ شریروں کے گھرانے پر اور ان پر جو بدکرداروں کی حمایت کرتے ہیں چڑھائی کرے گا کیونکہ مصری تو انسان ہے خدا نہیں اور ان کے گھوڑے گوشت ہیں روح اکٹھے ہلاک ہوں گے کیونکہ خدا مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جس طرح شیر ببر ہاں جوان شیر ببر اپنے شکار پر سے گراتا ہے اور اگر بہت سے گڑریے اس کے مقابلے کو بلائے جائیں تو ان کی للکار سے نہیں ڈرتا اور ان کے حجوم سے دب نہیں جرتا اسی طرح رب اللہ فاج کوہ سیون اور اس کے ٹیلے پر لڑنے کو اترے گا منلاتے ہوئے پرندے کی طرح رب اللہ فاج یروشلم کی حمایت کرے گا وہ حمایت کرے گا اور رہائی بخش گا رحم کرے گا اور بچال گا آئے بن اسرائیل تم اس کی طرف پھرو جس سے تم نے سخت بغاوت کی ہے کیونکہ اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنے چاندی کے بوت اور اپنے سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطاکاری کے لئے بنایا نکال پھینکے گا تب اسور اسی تلوار سے گر جائے گا جو انسان کی نہیں اور وہ تلوار جو آدمی کی نہیں اسے ہلاک کرے گی وہ تلوار کے سامنے سے بھاگے گا اور اس کے جوان مرد خراج گداز بنے گے اور وہ خوف کے سبب سے اپنے حسین مکان سے گزر جائے گا اور اس کے سردار جھنڈے سے خوف صدا ہو جائیں گے یہ خدا امد فرماتا ہے جس کی آگ سیون میں اور بھٹی یرشلم میں ہے یسایہ بتیس بار دیکھ ایک بادشاہ صداقت سے سردنت کرے گا اور شہزاد عدالت سے حکمرانی کریں گے اور ایک شخص آدھی سے پناہ گا کی ماند ہوگا اور توفان سے چھپنے کی جگہ اور خوشک زمین میں پانی کی ندیوں کی ماند اور ماندگی کی زمین میں بڑی چتان کے سایہ کی ماند ہوگا اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں دھندری نہ ہوگی اور سننے والوں کے کان شنوا ہوں گے جلد باز کا دل عرفان حاصل کرے گا اور لکنتی کی زبان صاف بولنے میں مستد ہوگی تب احمق بام ربط نہ کہلائے گا اور بخیل کو کوئی سخی نہ کہے گا کیونکہ احمق ہماکت کی باتیں کرے گا اور اس کا دل بدی کا منصوبہ باندے گا کہ بے دینی کرے اور خداون کے خلاف دروگ ہوئی کرے اور بھوکے کے پیٹ کو خالی کرے اور پیاسے کو پانی سے محروم رکھے اور بخیل پر کان لگاؤ آئے بے پروا اور تو سال سے کچھ زیادہ عرصے میں تم بے آرام ہو جاؤ کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی آئے اور تو تم جو آرام میں ہو تھر تھر آؤ آئے بے پروا ہو مسترب ہو کپڑے اتار کر بھرانہ ہو جاؤ کمر پر ٹاٹ باندھو وہ دل پذیر کھیتوں اور میوا دار تاکوں کے لیے چھاتی پیٹیں گی میرے لوگوں کی سر زمین میں کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گی بلکہ خوش وقت شہر کے تمام شادمان گھروں میں بھی کیونکہ کیسر خالی ہو کیا جائے گا کوفل اور دیدبانی کا برج ہمیشہ تک مات بر کر گرخوں کی آرام گاہیں اور گلوں کی چرہ گاہیں ہوں گے تا وقت کے عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو اور بیعبان شداب میدان نہ بنے اور شداب میدان جنگل نہ گنا جائے تب بیعبان میں ہوگا اور صداقت کا پھل عبدی آرام اور اتمنان ہوگا اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے گھر گھروں میں اور اسودگی اور اسائش کے کاشانوں میں رہیں گے لیکن جنگل کی بربادی کے وقت اولے پڑے گے اور شہر بلکل پست ہو جائے گا تم خوش نصیب ہو جو سب لہروں کے آس پاس بوتے ہو اور بیلوں اور گدوں کو ادھر لے جاتے ہو یوسیٰ تینتیس باب تجھ پر افسوس کہ تُو غرد کرتا ہے اور غرد نہ کیا گیا تھا تُو دگا بازی کرتا ہے اور کسی نے تجھ سے دگا بازی نہ کی تھی جب تُو غرد کر چکے گا تو تُو غرد کیا جائے گا اور جب تُو دگا بازی کر چکے گا تو اور لوگ تجھ سے دگا بازی کریں گے آئے خداون ہم پر رحم کر کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں تُو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات ہنگامے کی اسی طرح بٹو رہ جائے گا جس طرح کیڑے بٹو رہ لیتے ہیں لوگ اس پر ٹڈی کی طرح ٹوٹ پڑیں گے خداون سرفراز ہے کیونکہ وہ بلندی پر رہتا ہے اس نے عدالت اور صداقت سے سیون کو معمول کر دیا ہے اور تیرے زمانے میں امن ہوگا نجات و حکمت اور تانش کی فراوانی ہوگی خداون کا خوف اس کا باہر فریاد کرتے ہیں اور سلہ کے ایلچی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں شہرہیں سنسان ہیں کوئی چلنے والا نہ رہا اس نے عہد شکنی کی شہروں کو حکیر جانا اور انسان کو حساب میں نہیں لاتا زمین کرتی اور مرچاتی ہے لبنان رسوہ ہوا اور مرچا گیا شارون بیابان کی ماند ہے بسن اور کرمل بے برگ ہو گئے خدا امد فرماتا ہے اب میں اٹھوں گا اب میں سرف راز ہوں گا اب میں سر بلند ہوں گا تم بوسے سے باردار ہوگے پھوس تم سے پیدا ہوگا تمہارا دم آگ کی طرح تم کو بسم کر دے گا اور لوگ جلے چونے کی ماند ہوں گے وہ ان کانٹوں کی ماند ہوں گے جو کار کر آگ میں جلائے جائیں تم جو دور ہو سنو کہ میں نے کیا کیا تم جو نزدیک ہو میری قدرت کا اقرار کرو وہ گنے گار جو سیون میں ہے در گئے کپ کپی نے بے دینوں کو آدبایا ہے کون ہم میں سے اس محلق آگ میں رہ سکتا ہے اور کون ہم میں سے عبدی شولوں کے درمیان بس سکتا ہے وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے جو ظلم کے نفع کو حقید جانتا ہے جو رشوت سے دست بردار ہے جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مضمون نہ سنے اور آنکھیں مورتا ہے تاکہ زیانکاری نہ دیکھے وہ بلندی پر رہے گا اس کی پنا گا پہاڑ کا قلعہ ہوگا اس کو روٹی دی جائے گی اس کا پانی مقرر ہوگا تیری آنکھیں بادشاہ کا جمال دیکھیں گی وہ بہت دور تک وسی ملک پر نظر وہ جو برجوں کو گنتا تھا تو پھر ان تندخو لوگوں کو نہ دیکھے گا جن کی بولی تو سمجھ نہیں سکتا جن کی زبان بیگانہ ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آتی ہماری عیدگا سیون پر نظر کر تیری آنکھیں یورسلم کو دیکھیں گی جو سلامتی کا مقام ہے سوریوں میں سے ایک بھی توڑی نہ جائے گی بلکہ وہاں ذل جلال خدا بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا کہ وہاں ڈانڈ کی کوئی کشتی نہ چاہے گی اور ناشاندار جہاز کا گزر اس میں ہوگا کیونکہ خدا ہمارا حاکم ہے خدا ہمارا شریعت دینے والا ہے خدا ہمارا بادشاہ ہے وہی ہم کو بچائے گا تیری رسی دھیلی ہیں لوگ مسطول کی چول کو مضبوط نہ کر سکے وہ بادبان نہ پھیلا سکے سو لوٹ کا وافر مال تقسیم کیا گیا لگڑے بھی غنیمت پر کابض ہو گئے وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے آئے قوموں نزدیک آ کر سنو آئے امت و کان لگو زمین اور اس کی معموری دنیا اور سب جو اس میں ہیں سنے کیونکہ خدا امت کا کہہ تمام قوموں پر اور اس کا غضب ان کی سب فوجوں پر ہے اس نے ان کو ہلاک کر دیا اس نے ان کو زبا ہونے کے لئے حوالے کیا اور ان کے مقتول پھینک لیا جائیں گے بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی اور پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے اور تمام اجرام فلق گداز ہو جائیں گے اور آسمان تومار کی مانت لپٹ جائیں گے اور ان کی تمام افواج تاک اور انجیر کے مرجائے ہوئے پتکوں کی مانت گر جائیں گی کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہو گئی ہے دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے ملاؤن کیا ہے صدا دینے کو نازل ہوگی خدا چربی سے چکنا گئی کیونکہ خدا عمد کے لیے بسرہ میں ایک قربانی اور عدوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچڑے اور بیل زبا ہوں گے اور ان کا ملک خون سے سراب ہو جائے گا اور ان کی گرد چربی سے چکنا جائے گی گا اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی اور اس کی خاک گندک اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی جو شب اور روز کبھی نہ بجے گی اس سے اب تک دھوہ اٹھتا رہے گا نسل در نسل وہ اجار رہے گی عبدالعباد تک کوئی ادھر سے نہ گزرے گا لیکن حواسل اور خار پشت اس کے مالک ہوں گے علو اور قوے اس میں بسیں گے اور اس پر ویرانی کا سوت پڑے گا اور سنسانی کا سہول ڈالا جائے گا اس کے اشراف میں کوئی نہ ہوگا جسے وہ بلائیں کہ حکمرانی کرے اور اس کے سب سردار ناچیز ہوں گے اور اس کے کسروں میں آنٹے اور اس کے کلوں میں بچو بوٹی اور اونٹ کٹارے اگیں گے اور وہ گیدروں کی ماندے اور شتر مرگوں کے رہنے کا مقام ہوگا اور دشتی درندے بھیڑیوں سے ملاقات کریں گے اور چھگمانس اپنے ساتھی کو پکار پکارے گا لیکن افرت شب وہاں آرام کرے گا اور اپنے ٹکنے ہوگا اور انڈے دینا اور سینہ اور اپنے سایہ میں جمع کرنا ہوگا وہاں گرد جمع ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ اس کی مادہ ہوگی تم خدا مت کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا کیونکہ میرے مو نے یہی حکم کیا ہے اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے اور اس نے ان کے لئے کرا ڈالا اور اس کے ہاتھ نے ان کے لئے اس کو جریب سے تقسیم کیا سو وہ عبد تک اس کے مالک ہوں گے اور پشت ار پشت اس میں بسیں گے حسائیہ 35 باب بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے اور دست خوشی کرے گا اور نرگس کی ماند شگفتہ ہوگا اس میں قصد سے کلیاں نکلیں گی وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا لبنان کی شوقت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے کمزور ہاتھوں بزور اور نارتوان گھٹنوں کو توانائی دو ان کو جو کج دلے ہیں کہو ہمت باندو مت درو دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا اس وقت اندوں کی آنکھیں واق ہی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلے گی بلکہ سراب طلاب ہو جائے گا اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی گی دنوں کی ماندوں میں جہاں وہ پڑے تھے نیے اور نال کا ٹھکانہ ہوگا اور وہاں ایک شہرہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس را کہلائے جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا لیکن یہ مسافروں کے لئے ہوگی احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوگے وہاں شیر ببر نہ ہوگا اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑھے گا نہ وہاں پایا جائے گا لیکن جن کا فدیہ دیا گیا وہاں سیر کریں گے اور جن کو خداون میں مخلصی بکشی لوٹیں گے اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے اور عبدی سرور ان کے سروں پر ہوگا وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غام و اندو کافور ہو جائیں گے جسائیہ چھتیس باب اور ہزکیہ بادشاہ کی سلطنت کے چودویں پرس یوں ہوا کہ شاہ اسور سنجرب یہودہ کے سب فصیل دار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا اور شاہ اسور نے رب شاکی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لکیس سے ہزکیہ کے پاس یرشنم کو بھیجا اور اس نے اوپر کے طلاب کی نالی پر دھوبیوں کے میدان کی راہ میں مقام کیا تب علیہ کیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور مہرر یواخ بن آصف نکل کر اس کے پاس آئے اور رب شاکی نے ان سے کہا تم ہزکیہ سے کہو کہ ملک معظم شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تو کیا اطماد کیے بیٹا ہے کیا مشورت اور جنگ کی قوت مو کی بات ہی ہیں آخر کس کے برتے پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے دیکھ تجھے اس مسئلہ ہوئے سرکنڈے کے آسا یعنی مصر پر بھروسہ ہے اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھیت دے پر اگر تم مجھ سے یوں کہے کہ ہمارا توقع خدا ہمارے خدا پر ہے تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈھا کر ہزکیا نے یہودہ اور یورشلم سے کہا ہے کہ تم اس مذہبے کے آگے سجدہ کیا کرو اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہ آسور کے ساتھ شرط باند اور میں تجھے دو ہزار گھوڑے دوں گا بشرت کہ تو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے بھلا پھر تو کیوں کر میرے آقا کے کامترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی مو پھیر سکتا ہے اور تو رتھوں اور سواروں کے لئے مصر پر بھروسہ کرتا ہے اور کیا اب میں نے خداوند کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لئے اس پر چڑھائی کی ہے خداوند ہی نے تو مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے تب علیہ قیم اور شبنا اور یواخ نے رب خادموں سے آرامی زبان میں بات کر کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں اور دیوار پر کے لوگوں کے سنتے ہوئے یہودیوں کی زبان میں ہم سے بات نہ کر لیکن رب شاکی نے کہا کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہی کرورہ پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں پھر رب شاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یوں کہنے لگا کہ ملک معظم شاہ اسور کا کلام سنو بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ ہسکیہ تم کو فریب نہ دے کیونکہ وہ تم کو چھڑا نہیں سکے گا اور نہ وہ یہ کہ تم سے خدا پر بروسہ کرائے کہ خدا ضرور ہم کو چڑھائے گا اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالے نہ کیا جائے گا ہز کیا کی نہ سنو کیونکہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلاح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوز کا پانی پیتا رہے جب تک کہ میں آکر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی مانت غلہ اور میں کا ملک روٹی اور تاکستانوں کا ملک ہیں خبردار ایسا نہ ہو کہ ہزکیہ تم کو یہ کہ ترغیب دے کہ خدا ہم کو چھڑائے گا کیا قوموں کے محبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے ہمات اور عرفات کے دیوتا کہا ہیں سفرو وائم کے دیوتا کہا ہیں کیا انہوں کے تمام دیوتا میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا جو خدا بھی یرشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا لیکن وہ خاموش رہے اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا اور الیاکیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور یواخ بن عاصف مہرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے ہزکیا کے پاس آئے اور رب شاکی کی باتیں اسے سنائیں یسائی سنتی سباب جب ہزکیا بادشاہ نے سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑ کر خدامت کے گھر میں گیا اور اس نے گھر کے دیوان الہکیم اور شبنا منشی اور کہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اوڑ کر عموس کے پیڑے یسائی نبی کے پاس بھیجا اور انہوں نے اسے کہا کہ ہزکیا یوں فرماتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور شاکی کی باتیں سنے گا جسے اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے اور جو باتیں خدا تیرے خدا نے سنی ان پر وہ ملامت کرے گا پس تو اس بقیہ کیلئے جو موجود ہے دعا کر پس ہزکیا بادشاہ کے ملازم یوسائیہ کے پاس اور یوسائیہ نے ان سے کہا تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ ان باتوں سے جو نے سنی ہے جن سے شاہ اسور کے ملازم نے میری تکفیر کی ہے ہر آسان نہ ہو دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افوا سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مار ڈالوں گا سو رب شاہ کی لوٹ گیا اور اس نے شاہ اسور کو لبنا سے لڑتے ہوئے پایا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے اور اس نے کوش کے بادشاہ ترحاقہ کی بابت سنا کہ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے اور جب اس نے یہ سنا کہ ہزکیا کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا شاہ یہودہ ہزکیا سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یرشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہ کیا جائے گا دیکھ تُو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہ نے تمام ممالک کو پلکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے سو کیا تُو بچا رہے گا کیا تُو ان قوموں کے دیوتوں سے ان کو یعنی جوزان اور حران اور رسف اور بنی عدن کو جو تلسار میں تھے جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا چھڑایا حماد کا بادشاہ اور عفاد کا بادشاہ اور شہ سفر وائم اور ہنہ اور عفا کا بادشاہ کہاں ہیں ہسکیہ نے علچوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور سے پڑھا اور ہسکیہ نے خدا عمد کے گھر جا کر اسے خدا عمد کے حضور پھیلا دیا اور ہسکیہ نے خدا عمد سے یوں دعا کی آئے رب الفاج اسرائیل کے خدا کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے تو ہی اکیلہ زمین کی سب سلطنوں کا خدا ہے تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا آئے خدا عمد کان لگا اور سن آئے خدا عمد روحین کرنے کے لیے کہلا بیجی ہیں سن لے آئے خدا عمد در حقیقت اسور کے بادشاہوں نے سب قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا ہے اور ان کے دیوتوں کو آگ میں ڈالا کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے لکڑی اور پتھر اس لیے کہ انہوں نے ان کو نابود کیا ہے سوابہ خدا ہمارے خدا تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تا کہ زمین کی سب سلطن جان لے کہ تو ہی اکیلا خدا عمد ہے تب یسیعہ بن عموس نے ہزکیہ کو کہلا بیجا کہ خدا عمد اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے چونکہ تو نے شاہ عصور سنجریب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے اس لیے خدا عمد نے اس کے حق میں یوں فرما ہے کہ کماری دخت سیون نے تیری تہگیر کی اور تیرا مسکرہ اڑایا ہے یرشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہرائیا ہے تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے تُو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنے آنکھیں اوپر اٹھائی اسرائیل کے خدوس کے خلاف تُو نے اپنے خادموں کے ذریعے سے خدا کی توہین کی اور کہا اور میں اپنے بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وستہ حصوں تک چاڑایا ہوں اور میں اس کے اونچے دیوداروں اور اچھے سنوبر کے درختوں کو کار ڈالوں گا میں اس کے چوٹی پر کے زخیرے جنگل میں جاگ سوں گا میں نے کھود کھود کر پانی پیا ہے اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا کیا تُو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدد ہوئی اور میں نے قدیم ایام سے ٹھہرا دیا تھا اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تُو فصیل دار شہروں کو اجار کر کھندر بنا دینے کے لئے برباد ہو اسی سباب سے اس کے باشندے کمزور ہوئے اور گبرا گئے اور شرمندہ ہوئے وہ میدان کی گھاس اور پود چھتوں پر کی گھاس اور کھیت کے اناج کی ماند ہو گئے جو ابھی بڑا نہ ہو لیکن میں تیری نشست اور عام دور اور تیرا مجھ پر جنجلانا جانتا ہوں تیرے مجھ پر جنجلانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھوانڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے میں اپنی تکمیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے موں میں ڈالوں گا اور تُو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود بکتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤگے اور تیسرے سال تم بونا اور کٹنا اور تاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا اور وہ بکیہ جو یہودہ کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے جو بچ رہے ہیں کوئے سیون سے نکلیں گے رب اللہ فاج کی غیوری یہ کر دکھائے گی سو خداوند شاہ اصول کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دم دم باندھ میں پائے گا بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اس شہر میں آنے نہ پائے گا کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندے دعوت کی خاطر اس شہر کی حمایت کر کے اسے بچاؤں گا پس خداوند کے فرشتے نے اسوریوں کی لشکرگاہ میں جا کر ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی جان سے مار ڈالے اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں تاب شاہ اسور سنجرب کو کوچ کر کے وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوہ میں رہنے لگا اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں جا پوجا کر رہا تھا تو ادر ملک اور شرازر اس کے بیٹوں نے اسے تلواز سے قتل کیا اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گیا اور اس کا بیٹا اثر حدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا یسیہ 38 باب انہی دنوں میں ہز کیا کے قریب ہو گیا اور یسیہ نبی عموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اسے کہا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تُو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں تب ہزکیہ نے اپنا مو دیوار کی طرف کیا اور خداون سے دعا کیا اور کہا آئے خداون میں تیری منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیری حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہ ہی کیا ہے اور ہزکیہ زار زار رہا تب خداون کا یہ کلام یہ سایا پر نازل ہوا کہ جا اور ہزکیہ سے کہ کہ خداون تیرے باپ دادا دعوت کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی میں نے تیرے آنسو دیکھے سو دیکھ میں تیری عمر پندرہ برس اور بھراد وں گا اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچال لوں گا اور میں اس جو اس نے فرمائی پورا کرے گا دیکھ میں آفتاب کے دھلے ہوئے سایہ کے درجوں میں سے آخذ کی دھوپ گھڑی کے مطابق دس درجے پیچھے کو لوٹا دوں گا چنانچہ آفتاب جن درجوں سے ڈھل گیا تھا ان میں کے دس درجے پھر لوٹ گیا شاہ یہودہ ہزگیا کی تحریر جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفای ہوا میں نے کہا میں اپنی آدھی عمر میں پتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گیا ہے میں کہا میں خدا وند کو ہاں خدا وند کو زندوں کی زمین میں پھر نہ دیکھوں گا انسان اور دنیا کی باشند مجھے پھر دکھائی نہ دیں گے میرا گھر اجڑ گیا اور گڑریے کے خیمے کی ماند مجھ سے تور کیا گیا میں نے جلاہی کی ماند اپنی زندگانی کو لپیٹ لیا وہ مجھ کو تان سے کار ڈالے گا صبح سے شام تک تُو مجھ کو تمام کا ڈالتا ہے میں نے صبح تک تحمل کیا تب وہ شیر ببر کی ماند میری سب ہڈیاں چور کا ڈالتا ہے صبح سے شام تک تُو مجھے تمام کا ڈالتا ہے میں عبابین اور سارس کی طرح چینچیں کرتا رہا میں کبوتر کی طرح کڑتا رہا میری آنکھیں اوپر دیکھتے دیکھتے پتھر آ گئیں آئے خدا میں بے کس ہوں تُو میرا کفیل ہو میں کیا کہوں اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا اور اسی نوع سے پورا کیا میں اپنی باقی عمر اپنی جان کی تلقی کے سبب سے آہستہ آہستہ بسر کروں گا آئے خدا انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے سو تُو ہی شفا بخش اور مجھے زندارک دیکھ میرا صفت رنج و راحت سے تبدیل ہوا اور میری جان پر مہربان ہو کر تُو نے اسے نیستی کے گڑے سے رہائی دی کیونکہ تُو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دیا اس لیے کہ پتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی وہ جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے زندہ ہاں زندہ ہی تیری ستائش کرے گا جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے اس لیے ہم اپنے تاردار سازوں کے ساتھ عمر بھر خداوند کے گھر میں سروخانی کرتے رہیں گے یسایہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیہ لے کر پھوڑیں پر باندیں اور وہ شفا پائے گا اور ہزکیہ نے کہا تھا اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا یسایہ انتالیس باگ اس وقت مردوق بلدان بن بلدان شاہ بابل نے ہزکیہ کے لیے نام اور تحائف بیجے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا اور شفا یاب ہوا اور ہزکیہ ان سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی چاندی اور سونا اور مثالہ اور بیش قیمت اتر اور تمام صرح خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا اس کے گھر میں اور اس کی سکاری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو ہزکیہ نے ان کو نہ دکھائی تب یوسیٰ نبی نے ہزکیہ بادشاہ کے پاس آ کر اسے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ کہا سے تیرے پاس آئے ہزکیہ نے جواب دیا کہ یہ ایک دور کے ملک یعنی بابل سے میرے پاس آئے ہیں تب اس نے پوچھا کہ انہوں نے تیرے گھر میں کیا کیا دیکھا ہزکیہ نے جواب دیا سب کچھ جو میرے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو نہ دکھائی ہو تب یوسیٰ نے ہزکیہ سے کہا رب الفاج کا کلام سن لے اور دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خدا عمد فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں ہوں گے تب حزقیہ نے یوسیٰ سے کہا خدا عمد کا کلام جو تُو نے سنایا بھلا ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے عیام میں تو سلامتی اور امن ہوگا یوسیٰ چالیس باب تسلی دو تم میرے لوگوں کو تسلی دو تمہارا خدا فرماتا ہے یرشنم کو تسلی دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مسئیبت کے دن جو جنگ جدل کے تھے گزر گئے اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اور اس نے خدا مند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چند پایا پکارنے والے کی آواز بیابان میں خدا مند کی راہ درست کرو سہرا میں ہمارے خدا کے لیے شہرا ہمار کرو ہر ایک نشیب اونچہ کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے اور ہر ایک ٹیڑی چھی سیدھی اور ہر ایک نا ہمار جگہ ہمار کی جائے اور خدا مند کا جلال آشکارہ ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا کیونکہ خدا اوند نے اپنے موں سے فرمایا ہے ایک آواز آئی کہ منادی کر اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں ہر بشر گھاس کی ماند ہے اور اس کی ساری رونک میدان کے پھول کی ماند گھاس مرجا جاتی ہے پھول کمل اتا ہے کیونکہ خدا اند کی ہوا اس پر چلتی ہے یقینا لوگ گھاس ہیں ہاں گھاس مرجاتی ہے پھول کملاتا ہے پر ہمارے خدا کا کلام ابتک قائم ہے آئے سیون کو خوش خبری سنانے والی انچے پہاڑ پر چر جا اور آئے یرشلم کو بشارت دینے والی زور سے اپنی بلند آواز کر خوب پکار اور مت در یہودہ کی بسکیوں سے کہہ دو دیکھو اپنا خدا دیکھو خدامد خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لئے سلطنت کرے گا دیکھو اس کا سلح اس کے ساتھ ہے اور اس کا عجر اس کے سامنے وہ چپان کی مانت اپنے گلہ چرائے گا وہ برہو کو اپنے بازو میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پمائش بلشت سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانے میں بھرا اور پہاڑوں کو پرلوں میں وزن اس نے کس مشوت لی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجھائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگا کریں دیکھ قومیں ڈول کی ایک بوند کی ماند ہیں اور درازو کی باریک گرد کی ماند گھنی جاتی ہیں دیکھ وہ جزیروں نان ایندن کے لیے کافی نہیں اور اس کے جانور سوفتنی قربانی کے لیے بس نہیں سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں بلکہ اس کے نزدیک بطالت اور ناجیز سے بھی کم ترگی نہیں جاتی ہیں پس تم خدا کو کس سے تشوید ہوگے اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہرا ہوگے تراشی ہوئی مورد کاری گر نے اسے ڈھالا اور سنار اس پر سونا مرتا ہے اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے اور جو ایسا تہہ دست ہے کہ اس کے پاس نظر گزرانے کو کچھ نہیں وہ ایسی لکڑی چون لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو وہ ہوشیار کیا تم نے نہیں سنا کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے وہ مہیت زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے بشندے ٹڈوں کی ماند ہیں وہ آسمان کو پردے کی ماند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمے کی ماند پھیلاتا ہے وہ شہزادوں کو نچیز ڈالتا اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے وہ ہنوز لگائے نہ گئے وہ ہنوز بوئے نہ گئے ان کا تنہ ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑے گا کہ وہ فقت ان پر تھونک مارتا ہے اور وہ خوشک ہو جاتے ہیں اور گرد بعد ان کو بھوسے کی ماند اڑا لے جاتا ہے وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس سے پش بھی دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے وہ ہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کر نکالتا سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا پس آئی یقوب تو کیوں یوں کہتا ہے اور آئی اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خدا من سے پشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی کیا تو نہیں جانتا کیا تو نے نہیں سنا کہ خدا خدا عبدی وہ تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کو توانائی کو زیادہ کرتا ہے نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بلکل گر پڑیں گے لیکن خدا من کا انتظار کرنے والے آسر نو زور حاصل کریں گے وہ اقابوں کی ماند ہاں اوپر سے اڑیں گے وہ دھوڑیں گے اور نہ تھکیں گے وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے یوسیعہ اکتالیس باب آئی جزیرو میرے حضور خاموش رہو اور امتیں آسر نو زور حاصل کریں وہ نزدیک آ کر ارز کریں آؤ ہم مل کر عدالت کے لیے نزدیک ہوں کس نے مشرق سے اس کو برپا کیا جس کو وہ صداقت سے اپنے قدموں میں بلاتا ہے وہ قوموں کو اس کے حوالے کرتا اور اسے بادشاہوں پر مسلط کرتا ہے اور ان کو خاک کی ماند اس کی کمان ہر ایک نے اپنے پروسی کی مدد کی اور اپنے بھائی سے کہا خوصلہ رکھ بھرائی نے سنار کی اور اس نے جو ہتھولی سے صاف کرتا ہے اس کی جو نہائی پر پیٹتا ہے حمد بھرائی اور کہا جوڑ تو اچھا ہے سو انہوں نے اس کو میخو سے مضبوط کیا تا کے قائم رہے پر تو آئے اسرائیل میرے بندے آئی یقوب جس کو میں نے پسند کیا جو میرے دوست ابراہام کی نسل سے ہے تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے گلایا اور اس کے سوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے میں نے تجھ کو پسند کیونکہ میں تیرا خدا ہوں میں تجھے زور بخشوں گا میں یقینا تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھال گا دیکھ وہ سب جو تجھ پر غزب ناک ہیں پشمان اور رسوہ ہوں گے اور جو تجھ سے جھگرتے ہیں ناچیز ہو بودھ ہو جائیں گے کیونکہ میں خدا من تیرا خدا تیرا دینا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر میں تیری مدد کروں گا ہرہ سان نہ ہو آئے کیلے یکوب آئے اسرائیل کی قلیل جماعت میں تیری مدد کروں گا خدا من فرماتا ہے ہاں میں جو اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ دینے والا ہوں دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ آلہ بناوں گا تو پہاڑوں کو کھوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور تیلوں کو بھوسے کی مانت بنائے گا تو ان کو آسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی اور گرد بعد ان کو تتر بتر کرے گا پر تو خداوند سے شاد مان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا محتاج اور مسکین پانی ڈھونٹے پھرتے ہیں پر ملتا نہیں ان کی زبان پیاس سے خشک ہے میں خداوند اس کی سنوں گا میں اسرائیل کا خدا ان کو ترک نہ کروں گا میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمیں کھولوں گا سہرا کو طلاب اور خشک زمین کو پانی کا چشمہ بنا دوں گا بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا سہرا میں چیڑ اور سروع اور سنوبر اکٹھے لگاؤں گا تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں اور غور کریں اور سمجھیں کہ خدا ہی کے ہاتھ نے یہ بنایا اور اسرائیل کے قدوس نے یہ پیدا کیا خدا ہم فرماتا ہے اپنا دعویٰ پیش کرو یقوب کا بادشاہ فرماتا ہے اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ وہ ان کو حاضر کریں تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تھی تاکہ ہم ان پر سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں یا آئندہ کو ہونے والی باتوں سے ہم کو آگا کرو بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا تاکہ ہم جانے کہ تم اللہ ہو ہاں بھلا یا برا کچھ تو کرو تاکہ ہم متاجب ہوں اور بہاں اسے دیکھیں دیکھو تم ہیج اور بیکار ہو تم کو پسند کرنے والا مکروح ہے میں نے شمال سے ایک کو برپا کیا ہے وہ آ پہنچا وہ آپ طرف کے متلاع سے ہو کر میرا نام لے گا اور شہزادوں کو گارے کی طرح لتارے گا جیسے کمہار مٹی کو گھونتا ہے کس نے یہ ابتدا سے بیان کیا کہ ہم جانے اور کس نے آگے سے خبر دی کہ ہم کہیں کہ سچ ہے کوئی اس کا بیان کرنے والا نہیں کوئی اس کی خبر دینے والا نہیں کوئی دیکھ ان کو دیکھ اور میں ہی یرشلم کو ایک بشارت دینے والا بخش گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں اور کوئی نہیں ان میں کوئی بشر نہیں جس سے پوچھ ہوں اور وہ مجھے جواب دے دیکھو وہ سب کے سب بطالت ہیں ان کے کام ہیچ ہیں ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں بلکل نا چیز ہیں یسایہ بیالی سب دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے میں نے اپنی روح اس پر ڈالی وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی وہ مسلح ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بچائے گا وہ راستی سے عدالت کرے گا وہ ماندہ نہ ہوگا اور حمد نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں کھلایا جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح انائد کرتا ہے یعنی خدا مند خدا یوں فرماتا ہے میں خدا مند نے تجھے صداقت سے بلایا اہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دھوں گا کہ تُو اندوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے یہ ہوا میں ہوں یہ ہی میرا نام ہے میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھو دی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں اس سے پیشتر کے واقعہ ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں آئے سمندر پر گزرنے والو اور اس میں بسنے والو آئے جزیرو اور ان کے باشندو خدا کے لیے نیا گیت گاؤ زمین پر سر تسر اسی کی ستائش کرو بیابان اور اس کی بستیاں قیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں سلہ کے بسنے والے گیت گائیں بہاروں کی چوٹیوں سے للکھاریں وہ خدا مند کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی سنہ خانی کریں خدا مند بہادر کی ماند نکلے گا وہ جنگی مرد کی ماند اپنی غیرت دکھائے گا وہ نعرہ مارے گا ہاں وہ للکار گا وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا میں بہت مدد سے چپ رہا میں خاموش ہو رہا اور زبد کرتا رہا پر اب میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو ویران ڈالوں گا اور ان کے سبزہ زراؤں کو خوش کر دوں گا اور ان کی ندیوں کو جزیرے بناؤں گا طالابوں کو سکھا دوں گا اور اندوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور انچی نیچی جگہوں کو ہموار کر دوں گا میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور ان کو ترک نہ کروں گا جو کھوڑی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے آئے بہرو سنو آئے اندو نظر کرو تا کہ تم دیکھو میرے خادم کے سوا اندہ کون ہے اور کون ایسا بہرا ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجتا ہوں میرے دوست کی اور خدا کی خادم کی ماند نبی کون ہے تو بہت سی چیزوں پر نظر کرتا ہے پر دیکھتا نہیں کان تو کھلے ہیں پر سنتا نہیں خدا مند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے وہ سب کے اور کوئی نہیں چھڑاتا وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا پھیر دو تم میں کون ہے جو اس پر کان لگائے جو آئندہ کی بابت توجہ سے سنے کس نے یعقوب کو حوالے کیا کہ غارت ہو اور اسرائیل کو کے لٹیروں کے ہاتھ میں پڑھے کیا خدا آمد نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہوں پر چلیں اور وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے اس لیے اس نے اپنے گہر کی شدت اور جنگ کی سختی کو اس پر ڈالا اور اسے ہر طرف سے آگ لگ گئی پر وہ اسے دریاف نہیں کرتا وہ اسے جل جاتا ہے پر خاضر نہیں لاتا یوسیٰ ترتالیس واب اور اب آئی یقوب خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے آئی اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فیدیہ دیا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے تُو میرا ہے جب تُو سلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا اور جب تُو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی جب تُو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا چونکہ تُو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا اور میں نے تجھ سے محبت رکھی اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا تُو خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں میں تیری نسل کو مشرق سے لے لے آؤں گا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لئے خلق کیا جسے میں نے پیدا کیا ہاں جسے میں ہی نے بنایا ان اندھے لوگوں کو جو آنکھیں رکھتے ہیں اور ان بہروں کو جن کے کان ہیں باہر لاؤ تمام قومیں فراہم کی جائیں اور سب امتیں جمع ہوں ان کے درمیان کون ہے جو اسے بیان کرے یا ہم کو پچھلی باتیں بتائیں وہ اپنے گواہوں کو لائیں تا کہ وہ سچے ثابت ہوں اور لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے خدا امت فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا تا کہ تم جانو اور مجھ پر امان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا میں ہی یہ ہوا ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں میں نے اعلان کیا اور میں نے نجات بخشی اور میں ہی نے ظاہر کیا جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا سو تم میرے گواہ ہو خدا اند فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں آج سے میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے میں کام کروں گا کون ہے جو اسے رد کر سکے خدا اند تمہارا اور میں نے ان سب کو فرار یوں کی حالت میں اور کستیوں کو بھی جو اپنے جہازوں میں للکارتے تھے لے آؤں گا میں خدا تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ ہوں جس نے سمندر میں را اور سلاب میں گزرگا بنائی جو جنگی رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور بہادروں کو نکال لاتا ہے وہ سب کے سب لیٹ گئے وہ پھر نہ اٹھیں گے وہ بج گئے ہاں وہ بطی کی طرح بج گئے یعنی خدا ون یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچ نہ رہو دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے نواقف رہو گے ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور سہرہ میں ندیاں جاری کروں گا جنگلی جانور گیدر اور شتر مرگ میری تازین کریں گے کیونکہ میں بیابان میں پانی اور سہرہ میں ندیاں جاری کروں گا تا کہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہوں میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تا کہ وہ میری حمد کریں تو بھی آئی یقوب تو نے مجھے نہ پکارا بلکہ آئی اسرائیل تو مجھ سے تانگ آ گیا تو بروں کو اپنی سوختنی کربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لیا اور تو نے اپنے زبیوں سے میری تعظیم نہیں کی میں نے تجھے حدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کے لیے تکلیف نہیں دی تو نے روپیہ سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا اور تو نے مجھے اپنے زبیوں کی چربی سے سیر نہیں کیا لیکن تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کر دیا میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا مجھے یاد دلا ہم آپس میں بحث کریں اپنا حال بیان کر تاکہ تو صادق دھہرے تیرے بڑے باپ نے گناہ کیا اور تیرے تفسیر کرنے والوں نے میری مخالفت کی ہے اس لیے میں نے مقدس کے اسیروں کو ناپاک ٹھہرائیا اور یاکوب کو لانت اور اسرائیل کو تانہ زنی کے حوالے کیا یسایہ چوالیس باب لیکن اب آئے یاکوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن خداون تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا یوں فرماتا ہے کہ آئی یاکوب میرے خادم اور یسرون میرے برگزیدہ خوف نہ کر کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈی لوں گا اور خوشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا اور وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بیعت ہو ایک تو کہے گا میں خدا ہوں اور دوسرا اپنے آپ کو یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا اور تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا میں خدا ہوں اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا خدا اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فریعہ دینے والا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں اور جب سے میں نے قدیم لوگوں کی بنا ڈالی کون میری طرح بلائے گا اور اس کو بیان کر کے میرے لئے ترتیب دے گا ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان کریں تم نہ ڈرو اور ہر آس نہ ہو کیونکہ میں نے قدیم ہی سے یہ نہیں بتایا اور ظہر نہیں کیا تم میرے گواہ ہو کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے نہیں کوئی چٹان نہیں میں تو کوئی نہیں جانتا خودی ہی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع انہی کے گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تا کہ پشمان ہوں کس نے کوئی بت بنایا یا کوئی مورت ڈھالی جس سے کچھ فیدہ ہوا ہو دیکھ اس کے سب ساتھی شمیدہ ہوں گے کیونکہ بنانے والے تو انسان ہیں وہ سب کے سب جمع ہو کر کھڑے ہوں وہ ڈر جائیں گے وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے لوہار کلہارہ بناتا ہے اور اپنا کام انگاروں سے کرتا ہے اور اسے ہتھوڑوں سے درست کرتا اور اپنے بازو کی قوت سے گھڑتا ہے ہاں وہ بھوکا ہو جاتا ہے اور اس کا زور گھٹ جاتا ہے وہ پانی نہیں پیتا اور تھک جاتا ہے بھڑائی سوت پھیلاتا ہے اور مقبل ہتھرار سے اس کی صورت کھینچتا ہے اور وہ اس کو رندے سے صاف کرتا ہے اور پرکار سے اس پر نقش بناتا ہے وہ اسے انسان کی شکل بلکہ آدمی کی خوبصورت شبی بناتا ہے تا کہ اسے گھر میں نصب کرے وہ دیوداروں کو اپنے لئے کانٹا ہے وہ قسم قسم کے بلوت کو لیتا ہے اور جنگل کے درختوں سے جس کو پسند کرتا ہے وہ سنوبر کا درخت لگاتا ہے اور میں اسے سیجھتا ہے تاب وہ آدمی کے لئے اندن ہوتا ہے وہ اس میں سے کچھ سلگا کر تاپتا ہے وہ اس کو جلا کر روٹی پکاتا ہے بلکہ اس سے بت بنا کر اس کو سجدہ کرتا ہے وہ خودی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے موں کے بال گرتا ہے اس کا ایک ٹکڑے پر گوشت کباب کر کھاتا اور سیر ہوتا ہے پھر وہ تاپتا اور کہتا ہے آہا میں گرم ہو گیا میں نے آگ دیکھی پھر اس کی باقی لکڑی سے دیوتا یعنی گھوڑی بھی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے موں کے بال گر جاتا ہے اور اسے سجدہ کرتا اور اس سے التجا کر کہتا ہے مجھے دیکھتے نہیں اور ان کے دل سخت ہیں پس وہ سمجھتے نہیں بلکہ کوئی اپنے دل میں نہیں سوچتا اور نہ کسی کو معرفت اور تمیز سے کہ اتنا کہے کہ میں نے اس کا ایک ٹکڑا آگ میں جلایا اور میں نے اس کے انگاروں پر روٹی بھی پکائی اور میں نے گوشت بھونا اور کھایا اب کیا میں اس کے بقیہ سے ایک مکروح چیز بناوں کیا میں درخت کے خندے کو سجدہ کروں وہ راک کھاتا ہے فریب خردہ دل نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا اور نہیں کہتا کیا میرے دینے ہاتھ میں بتالت بندہ ہے میں نے تجھے بنایا تو میرا خادم ہے آئے اسرائیل میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانت اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانت مٹا ڈالا میرے پاس واپس آجا کیونکہ میں نے تیرا فیدیہ دیا ہے آئے آسمان گاؤ کہ خدا نے یہ کیا آئے اسفل زمین للکار آئے پہاڑوں آئے جنگل اور اس کے سب درخت نگمہ پردازی کرو کیونکہ خدا نے یعقوب کا فیدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کرے گا خدا تیرا فیدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خدا سب کا خالق ہوں میں ہی اکیلہ آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں کون میرا شریک ہے میں جھوٹوں کے نشانوں کو باطل کرتا اور فالگیروں کو دیوانہ بناتا ہوں اور حکمت والوں کو رد کرتا اور ان کی حکمت کو ہماکت ٹھہراتا ہوں اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا اور اپنے رسولوں کی مسئلت کو پورا کرتا ہوں جو یرشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد ہو جائے گا اور یہودہ کے شہروں کی بابت کہ وہ تعمیر کیے جائیں گے اور میں اس کے کھنڑروں کو تعمیر کروں گا جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوک جا اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چروہہ ہے اور میری مرضی بلکل پوری کرے گا اور یرشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا اور حیقل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی یوسیٰ پنتالیس باب خداون اپنے ممسوخ خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمرے کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لئے کھول دوں اور پھاٹک باندھنا کیے جائیں گے میں تیرے آگے آگے چھلوں گا اور نہ ہموار جگوں کو ہموار بنا دوں گا میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کٹ ڈالوں گا اور میں ظلمات کے خزانے اور پشیدہ مکانوں کے دفینے اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بڑھایا میں نے تجھے ایک لقب بخشا اگر جے تُو مجھ کو نہیں جانتا میں ہی خدا وند ہوں اور کوئی نہیں میرے سوا کوئی خدا نہیں میں نے تیری کمر بھاندی اگر چھے تُو نے مجھے نہیں پہچانا تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لے کہ میرے سوا کوئی نہیں میں ہی خدا وند ہوں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں میں ہی روشنی کا موجد اور تاریخی کا خالق ہوں میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں میں ہی خدا وند یہ سب کچھ کرنے زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھال لائے وہ ان کو اکٹھے اگائے میں خدا وند اس کا پیدا کرنے والا ہوں افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگرتا ہے ٹھیک رہ تو زمین کے ٹھیک روں میں سے ہے کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے آپ سے کہے تو کس چیز کا والد ہے اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والد ہے خدا وند اسرائیل کا قدوس اور خالق یوں فرماتا ہے کہ کیا تم آنے والی چیزوں کی باوت مجھ سے پوچھو گے کیا تم میرے بیٹوں یا میری دستکاری کی باوت مجھے حکم دو ہوگے میں نے زمین بنائی اور اس پر انسان کو پیدا کیا اور میں ہی نے ہاں میرے ہاتھوں نے آسمان کو تانا اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا رب الفاج فرماتا ہے میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا ہے اور میں اس کی تمام رہوں کو ہنوار کروں گا وہ میرا شہر بنائے گا اور میرے اسیروں کو بغیر قیمت اور عوض لیے آزاد کر لے گا خداون یوں فرماتا ہے کہ مصر کی دولت اور کوش کی تجارت اور سبا کے قد آور لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تیرے ہوں گے وہ تیری پیر بھی سجدہ کریں گے وہ تیری منت کریں گے اور کہیں گے یقیناً خدا تجھ میں ہے اور کوئی دوسرا نہیں اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں آئے اسرائیل کے خدا اے نجات دینے والے یقیناً تو پشیدہ خدا ہے بت بنانے والے سب کے سب پشیمان اور سراسیمہ ہوں گے وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے لیکن خدا اسرائیل کو بچا کر عبدی نجات بخشے گا تم عبدالعباد تک کبھی پشیمان اور سراسیمہ نہ ہوگے کیونکہ خدا جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے اسی نے ضمیر بنائی اور تیار کی اسی نے اسے قائم کیا اس نے اسے ابس پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو خدا ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں اور میں زمین کی کسی تاریخ جگہ میں پشیدگی میں تو کلام نہیں کیا میں نے یعقوب کی نسل کو نہیں فرمایا کہ ابس میرے طالب ہو میں خدا سچ کہتا ہوں اور راستی کی باتیں بیان فرماتا ہوں تم جو قوموں میں سے بچ نکلے پھرتے ہیں اور ایسے معبود سے جو بچا نہیں سکتا دعا کرتے ہیں دانش سے خالی ہیں تم منادی کرو اور ان کو نزدیک لاؤ ہاں وہ بہا مشروط کریں کس نے قدیم ہی سے یہ ظاہر کیا کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دے دی ہے کیا میں خدا ہی نے یہ نہیں کیا سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں آئے انتہائی زمین کے سب رہنے والو تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کلام صدق میرے مو سے نکلا ہے وہ تلے گا نہیں اور ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی میرے حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقینا خدا مند ہی میں راست بازی اور توانائی ہے اسی کے پاس وہ آئے گا اور سب جو اس سے بزار تھے پشمان ہوں گے اسرائیل کی کل نسل خدا مند میں صادق ٹھہرے گی اور اس پر فخر کرے گی یوسیعہ چھالیس باب بیل چھکتا ہے نبو خم ہوتا ہے ان کے بط جانو اور چپاؤں پر لدے ہیں جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے تھکے ہوئے سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا تم مجھے کس سے تشبیح دو گے اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے اور مجھے کس کی ماند کہو گے تا کہ ہم مشابہ ہوں جو تھیلی سے بافرات سونا نکالتے اور چاندی کو ترازو میں تولتے ہیں وہ سنار کو عجرت پر لکھاتے ہیں اور وہ اسے ایک بوت بناتا ہے پھر وہ اس کے سامنے جھکتے بلکہ سجدہ کرتے ہیں وہ اسے کندے پر اٹھاتے ہیں وہ اسے لے اس کی جگہ پر نصب کرتے ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے وہ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں بلکہ اگر کوئی اسے بکارے تو وہ نہ جواب دے سکتا ہے نہ اسے مسئیبت سے چھنا سکتا ہے آئے گنے گارو اس کو یاد رکھو اور مرد بنو اس پر پھر سوچو پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مسئلت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بلکل پوری کروں گا جو مشرق سے اقاب کو یعنی اس شخص کو جو میرے ارادے کو پورا کرے گا دور کے ملک سے بلاتا ہوں میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا میں نے اس کا ارادہ کیا میں اپنی صداقت کو نزدیک لاتا ہوں وہ دور نہیں ہوگی اور میری نجات تاخیر نہ کرے گی اور میں سیون کو نجات اور اسرائیل کو اپنا جلال بخشوں گا یوسیہ سنتاریس باب آئے کماری دختر بابل اترا اور خاک پر بیٹھ آئے کسنیوں کی دختر تو بے تخت زمین پر بیٹھ کیونکہ اب تو نرم اندام اور نازنی نہ کہلائے گی چکی لے اور اٹھا پیس اپنا نکاب اتار اور دامن سمیٹ لے ٹانگیں ننگی کر کے ندیوں کو عبور کر تیرا بدن بے پردہ کیا جائے گا بلکہ تیرا صدر بھی دیکھا جائے گا میں کسلیوں کی بیٹی چھپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو کیونکہ اب تو مملکتوں کی خاتون نہ کہلائے گی میں اپنے لوگوں پر غزب ناک ہوا میں نے اپنی میراز کو ناپاک کیا اور ان کو تیرے ہاتھ میں سونپ دیا تو نے ان پر رحم نہ کیا تو نے بھوڑوں پر بھی اپنا بھاری جیوہ رکھا اور تو نے کہا بھی کہ میں اب تک خاتون بنی رہوں گی تو تو نے اپنے دل میں ان باتوں کا خیال نہ کیا اور ان کے انجام کو نہ سوچا پس اب یہ بات سن آئے تو جو عشرت میں غرق ہے جو بے پرواہ رہتی ہے جو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں میں بیوہ کی طرح نہ بیٹھوں گی اور نہ بے اولاد ہونے کی حالت سے واقف ہوں گی سو ناغام ایک ہی دن میں یہ دو مسیبتیں تجھ پر آ پڑے گی یعنی تو بے اولاد اور بیوہ ہو جائے گی تیرے جادو کی افراد اور تیرے سہر کی قصد کے باوجود یہ مسیبتیں پورے طور سے تجھ پر آ پڑے گی کیونکہ تُو نے اپنی شرارت پر بروسہ کیا تُو نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھتا تیری حکمت اور تیری دانش نے تجھے بہکایا اور تُو نے اپنے دل میں نہیں جانتی اور ایسی بلا تجھ پر نازل ہوگی جس کو تُو دور نہ کر سکے گی یکا یک دباہی تجھ پر آئے گی جس کی تجھ کو کچھ خبر نہیں اب اپنا جادو دور اور اپنا سارا سہر جس کی تُو نے بچپن ہی سے مشک کر رکھی ہے استعمال کر شاید تُو ان سے نفع پائے شاید تُو غالب آئے تُو اپنی مشورتوں کی قصد سے تھک گئی اب افلاق بیما اور منجم اور وہ جو ماں با ماں آئندہ حالات دیافت کرتے ہیں اٹھیں اور جو کچھ تجھ پر آنے والا ہے اس سے تجھ کو بچائیں دیکھ وہ بوسے کی مانت ہوں گے آگ ان کو جلائے گی وہ اپنے آپ کو شولے کی شدت سے بچانا سکیں گے یہ آگ نہ تانپنے کے انگارے ہوگی نہ اس کے پاس بیٹھ سکیں گے جن کے لئے تُو نے محنت کی تیرے لئے ایسے ہی ہوں گے جن کے ساتھ تُو نے اپنی جوانی ہی سے تجارت کی ان میں سے ہر اپنی راہ لے گا مجھ کو بچانے والا کوئی نہ رہے گا یوسائیہ اٹھالیس باب یہ بات سنو آئے یقوب کے گھرانے جو اسرائیل کے نام سے کہلاتے ہو اور یہودہ کے چشمے سے نکلے ہو جو خداوند کا نام لے کر قسم کھاتے اور اسرائیل کے خدا کا اقرار کرتے ہو پر امانت اور صداقت سے نہیں کیونکہ وہ شہرِ قدس کے لوگ کہلاتے ہیں اور اسرائیل کے خدا پر توقع کرتے ہیں جس کا نام رب الفاج ہے میں نے قدیم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی ہے ہاں وہ میرے مو سے نکلیں میں نے ان کو ظاہر کیا میں ناغاں ان کو عمل میں لائا اور وہ وقوع میں آئیں چونکہ میں جانتا تھا کہ تو زدی ہے اور تیری گردنگ کا پتھا لوہے کا ہے اور تیری پیشانی پیتل کی ہے اس لیے میں نے قدیم ہی سے یہ باتیں تجھے کیا سنائیں اور ان کے واقعہ ہونے سے پیش تر تجھ پر ظاہر کر دیا تانا ہو کہ تو کہے میرے بت نے یہ کام کیا اور میرے کھودے ہوئے سنم نے اور میری ڈھالی ہوئی مورت نے یہ باتیں فرمائیں تونے یہ سنا ہے سو اس سب پر توجہ کر کیا تم اس کا اقرار نہ کروگے اب میں تجھے نئی چیزیں اور پشیدہ باتیں جن سے تُو واقف نہ تھا دکھاتا ہوں وہ ابھی خلق کی گئی ہیں قدیم سے نہیں بلکہ آج سے پہلے تونے ان کو سنا بھی نہ تھا تانا ہو کہ تُو کہے دیکھ میں جانتا تھا ہاں تونے نہ سنا نہ جانا ہاں قدیم ہی سے تیرے کان کھلے نہ تھے بلکہ میں جانتا تھا کہ تُو بلکل بے وفا ہے اور رحم ہی سے خطاکار کہلاتا ہے میں اپنے نام کی خاطر اپنے غزب میں تاخیر کروں گا اور اپنے جلال کی خاطر تجھ سے باز رہوں گا کہ تجھے کٹ نہ ڈالوں دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی نہیں میں نے مسیبت کی کٹالی میں مجھے صاف کیا میں نے اپنی خاطر ہاں اپنی خاطر یہ کیا ہے کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو میں تو اپنی شوقت دوسروں کو نہیں دینے کا آئی یکوب میری سن اور آئی اسرائیل جو میرا بلائی ہوا ہے میں وہی ہوں میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ خاضر ہو جاتے ہیں تم سب جمع ہو کر سنو ان میں سے کس نے ان باتوں کی خبر دی ہے وہ جسے خداوند نے پسند کیا ہے اس کی خوشی کو بابل کے مطلق عمل میں لائے گا اور اسی کا ہاتھ کسلیوں کی مخالفت میں ہوگا میں نے ہاں میں نے ہی کہا میں ہی نے اسے بلایا میں اسے لائے ہوں اور وہ اپنی روش میں برو مند ہوگا میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو میں نے شروع ہی سے پشیدگی میں کلام نہیں کیا جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں کاش کہ تو میرے احکام کا شنوا ہوتا اور تیری سلامتی نہر کی ماند اور تیری صداقت سمندر کی موجود کی ماند ہوتی تیری نسل ریت کی ماند ہوتی اور تیری سلبی فرزند اس کے ذروں کی ماند بکسرت ہوتے اور اس کا نام میرے حضور سے کٹا اور مٹایا نہ جاتا تم بابل سے نکلو کسنیوں کے درمیان سے بھاگو نگمے کی آواز سے بیان کرو اسے مشہور کرو ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ کہتے جاؤ کہ خدا انہیں اپنے خادم یعقوب کا فدیہ دیا اور جب وہ ان کو بیان بیابان میں سے لے گیا تو وہ پیاسے نہ ہوئے اس نے ان کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا خدا انہیں فرماتا ہے شریروں کے لیے سلامتی نہیں یوسیعہ انچاس باب آئے جزیرو میری سنو آئے امتو جو دور ہو کان لگاؤ خدا انہیں مجھے رحم ہی سے بلائی بطن مادر ہی سے اس نے میرے موں کو تیز دلوار کی مانت بنایا اور مجھ کو اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپایا اس نے مجھے تیرے آبدار کیا اور اپنے ترکش میں مجھے چھپا رکھا اور اس نے مجھ سے کہا تو میرا خادم ہے تجھ میں آئے اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا تب میں نے کہا میں نے بے فائدہ مشکت اٹھائی میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں سرف کی تو بھی یقینا میرا حق خدا کے ساتھ اور میرا عجر میرے خدا کے پاس ہے چونکہ میں خدا کی نظر میں جلیل القدر ہوں اور وہ میری توانائی ہے اس لیے وہ جس نے مجھے رحم ہی سے بنایا تاکہ اس کا خادم ہو کر یقوب کو اس کے پاس واپس لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس جمع کروں یوں فرماتا ہے ہاں خدا وند فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یقوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناوں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے خدا وند اسرائیل کا فدیہ دینے والا اور اس کا قدوس اس کو جسے انسان حقیر جانتا ہے اور جسے قوم کی نفرت ہے اور جو حاکموں کا چاکر ہے یوں فرماتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور امراض سجدہ کریں گے خدا وند کے لیے جو صادق القول اور اسرائیل کا قدوس ہے جس نے تجھے برگزیدہ کیا ہے خدا وند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت ایک عہد دھراؤں گا تا کہ ملک کو بحال کرے اور ویران مراث وارثوں کو دے تا کہ تو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں کہ اپنے آپ کو دکھلاؤ وہ راستوں میں چریں گے اور سب ننگے ٹیلے ان کی چرہ گائیں ہوں گے وہ نہ کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنمہ ہوگا اور پانی کے سوتوں کی طرف ان کی رہبری کرے گا اور میں اپنے سارے کوہستان کو ایک راستہ بنا دوں گا اور میری شہرائیں انچی کی جائیں گی دیکھ یہ دور سے اور یہ شمال اور مغرب سے اور یہ سنیم کے ملک سے آئیں گے آئے آسمان و گاؤ آئے زمین شاد مان ہو آئے پہاڑ و نگمہ پردازی کرو کیونکہ خدا عمد نے اپنے لوگوں کو تسلی بکشی ہے اور اپنے رنجوروں پر رحم فرمایا ہے لیکن سیون کہتی ہے یہ ہوا نے مجھے ترک کیا ہے اور خدا عمد مجھے بھول گیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیخ ہر بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزاند پر ترس نہ کھائے ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھول گا دیکھ میں نے تیری صورت اپنے ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور کرنے اور اجارنے والے تھے تجھ سے نکل جائیں گے اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف نظر کر یہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں خدا امد فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تو یقینا ان سب کو زیور کی مانت پہن لے گی اور ان سے دھولن کی مانت آراستہ ہوگی کیونکہ تیری ویران اور اجری جگہ میں اور تیرے برباد ملک میں اب یقینا بسنے والے گنجائش سے زیادہ ہوں گے اور تجھ کو غرض کرنے والے دور ہو جائیں گے بلکہ تیرے وہ بیٹے جو تجھ سے لے لیے گئے تیرے کانوں میں پھر کہیں گے کہ بسنے کی جگہ بہت تنگ ہے ہم کو بسنے کی جگہ دے تب تو اپنے دل میں کہے گی کون میرے لیے ان کا باپ ہوا کہ میں تو لا ولد ہو گئی اور اکیلی تھی میں تو جلا وطنی اور اوارگی میں رہی سو کس نے ان کو پالا دیکھ میں تو اکیلی رہ گی تھی پھر یہ کہاں تھے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں قوموں پر ہاتھ اٹھاؤں گا اور امتوں پر اپنا جھنڈا کھڑا کروں گا اور وہ تیرے بیٹوں کو اپنی گود میں لیے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو اپنے کندوں پر بٹھا کر پہنچ آئیں گے اور بادشاہ تیرے مربی ہوں گے اور ان کی بیویاں تیری دائیہ ہوں گی وہ تیرے سامنے موں کے بال زمین پر گریں گے اور تیرے پاؤں کی خاک چاٹیں گے اور تو جانے گی کہ میں ہی خدا آمد ہوں جس کے منتظر شرمندہ نہ ہوں گے کیا زبردست شکار چھین لیا جائے گا اور کیا راستباز کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے خدا آمد یوں فرماتا ہے کہ زور آور کے اسیر بھی لے لیے جائیں گے اور محیب کا شکار چھڑا لیا جائے گا کیونکہ میں اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑتا ہے جھگڑا کروں گا اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا اور میں تم پر ظلم کرنے والوں کو انہی کا گوشت کھلاؤں گا اور وہ میٹھی میں کی ماند اپنا ہی لہو پی کر بد مست ہو جائیں گے اور ہر فرد و بشر جانے گا کہ میں خدا تیرا نجات دینے والا اور یقوب کا قادر تیرا فریہ دینے والا ہوں یوسی پچاس باب خدا یوں فرماتا ہے کہ تیری ماں کا طلاق نام جسے لکھ کر میں نے اسے چھوڑ دیا کہاں ہے یا اپنے کرزخواہوں میں سے کس کے ہاتھ میں نے تم کو بیچا دیکھو تم اپنی شرارتوں کے سبب سے بگ گئے اور تمہاری خطاؤں کے باعث تمہاری ماں کو طلاق دی گئی پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا کیا میرا ہاتھ ایسا کوتا ہو گیا ہے کہ چھوڑا اور نہروں کو سہرا کا ڈالتا ہوں ان میں کی مچھلیاں پانی کے نہ ہونے سے بدبو ہو جاتی ہیں اور پیاس سے مر جاتی ہیں میں آسمان کو سیاہ پوش کرتا ہوں اور اس کو ٹاٹ اڑاتا ہوں خدا امد خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بکشی تا کہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تا کہ شاگردوں کی طرح سنو خدا خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا میں نے اپنی پیت پیتنے والوں کے اور اپنی داری نوچنے والوں کے حوالے کی میں نے اپنا مو رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا پر خدا وند خدا میری حمایت کرے گا اور اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا اس لیے میں نے اپنا مو سنگ خارہ کی ماند بنایا اور مجھے یقین ہے کہ میں شرم سار نہ ہوں گا مجھے راست باز ٹھہرانے والا نزدیک ہے کون مجھ سے جھگڑا کرے گا آؤ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں میرا مخالف کون ہے وہ میرے پاس آئے دیکھو خدا ود خدا میری حمایت کرے گا کون مجھے مجرم ٹھہرائے دیکھ وہ سب کیڑے کی ماند پرانے ہو جائیں گے ان کو کیڑے کھا جائیں گے تمہارے درمیان کون ہے جو خدا ود سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا وہ خدا ود کے نام پر توقع کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے دیکھو تم سب جو آگ سلگاتے ہو اور اپنے آپ کو انگاروں سے گھیر لیتے ہو اپنی ہی آگ کے شولوں میں اور اپنے سلگائے ہوئے انگاروں میں چلو تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤگے تم عذاب میں لیٹ رہو گے یوسیعہ اکامن باگ آئے لوگو جو صداقت کی پیروی کرتے ہو اور خداون کے جوان ہو میری سنو اس چٹان پر جس میں سے تم کاتے گئے ہو اور اس گڑے کے سراخ پر جہاں سے تم کھو دے گئے ہو نظر کرو اپنے باک ابراہام پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلہ تھا پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو قصد بخشی یقیناً خداون سیون کو تسلی دے گا وہ اس کے تمام ویرانوں کی دلدادی کرے گا وہ اس کا بیابان عدم کی ماند اور اس کا سہرا خداون کے باگ کی ماند بنائے گا خوشی اور شاد مانی اس میں پائی جائے گی شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی میری طرف متوجہ ہو آئے میرے لوگو میری طرف کون لگا آئے میری امت کیونکہ شریعت مجھ سے سابر ہوگی اور میں اپنے عدل کو لوگوں کی روشنی کیلئے قائم کروں گا میری صداقت نزدیک ہے میری نجات ظاہر ہے اور میرے بازو لوگوں پر حکمرانی کریں جزیرے میرا انتظار کریں گے اور میرے بازو پر ان کا توقع ہوگا اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگاہ کرو کیونکہ آسمان دھوئے کی معنی غائب ہو جائیں گے اور زمین کپڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی اور اس کے باشندے مچھنوں کی طرح مار جائیں گے لیکن میری نجات ابت تک رہے گی اور میری صداقت موقوف نہ ہوگی آئے صداقت شناسو میری سنو آئے لوگو جن کے دل میں میری شریعت ہے انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور ان کی تانہ زنی سے حراسان نہ ہو کیونکہ کیلہ ان کو کپڑے کی مانند کھائے گا اور کرم ان کو پشمینے کی طرح کھا جائے گا لیکن میری صداقت ابت تک رہے گی اور میری نجات پشت اور پشت جاغ جاغ آئے خدا مند کے بازو توانائی سے ملبس ہو جاغ جیسا قدیم زمانے میں اور گزشتہ پشتوں میں یہ کیا تو وہی نہیں جس نے رہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اجدہہ کو چھیدہ کیا تو وہی نہیں جس نے سمندر یعنی بحر امیق کے پانی کو سکھا ڈالا جس نے بحر کی تیع کو راستہ بنا ڈالا تا کہ جن کا فدیہ دیا گیا اسے عبور کریں سو وہ جن کو خدا وند مخلصی بکشی لوٹیں گے اور گاتے ہوئے سیون میں آئیں گے اور عبدی سرور ان کے سروں پر ہوگا وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غام و اندوق کافور ہو جائیں گے تم کو تسلی دینے والا میں ہوں تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدم ذات سے جو گھاس کی ماند ہو جائے گا ڈرتا ہے اور خدا وند اپنے خالق کو بھول گیا ہے جس نے آسمان کو تانہ اور زمین کی بنیاد ڈالی اور تو ہر وقت ظالم کے جوش و خروش سے گویا وہ ہلاک کرنے کو تیار جلدی سے آزاد کیا جائے گا وہ غار میں نہ مرے گا اور اس کی روٹی کم نہ ہوگی کیونکہ میں ہی خدا وند تیرا خدا ہوں جو موجزن سمندر کو تھما دیتا ہوں میرا نام رب الفاج ہے اور میں نے اپنا کلام تیرے موں میں ڈالا اور تجھے اپنے ہاتھ کے سائق دلے چھپا رکھا تاکہ افلاق کو برپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں اور اہل سیون سے کہوں کہ تم میرے لوگ ہو جاگ جاگ اٹھ آئے یوشلم تُو نے خدا وند کے ہاتھ سے اس کے غزب کا پیالہ پیا تُو نے ڈگ مگانے کا جام تلچت سے سمیت اس کا رہنمہ ہو اور ان سب بیٹیوں میں جن کو اس نے پالا ایک بھی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے یہ دو ہاتھ سے تجھ پر آ پڑے کون تیرا غم خار ہوگا ویرانی اور ہلاکت کال اور تلوار میں کیوں کر تجھے تسلی دوں تیرے بیٹے ہر کوچے کے مدخل میں وہ خداوند کے غزب اور تیرے خدا کی دھمکی سے بے خود ہیں پس اب تو جو بادحال اور مست ہے پر میں سے نہیں یہ بات سن تیرا خداوند یہ ہوا ہاں تیرا خدا جو اپنے لوگوں کی وقالت کرتا ہے یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ڈگ مگانے کانے کا پیالا اور اپنے کہر کا جام تیرے ہاتھ سے لے لوں گا تو اسے پھر کبھی نہ پیے گی اور میں اسے ان کے ہاتھ میں دوں گا جو تجھے دکھ دیتے اور جو تجھ سے کہتے تھے کہ جھک جا تا کہ ہم تیرے اوپر سے گزریں اور تو نے اپنی پیٹ کو گویا زمین بلکہ گزرنے والوں کے لیے سڑک بنا دیا یسایہ بامن باب جاگ جاگ اے سیون اپنی شوقت سے ملبس ہو آئے یرشلم مقدس شہر اپنا خوش نبا لباس پہن لے کیونکہ آگے کو کوئی نام مختون یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے اٹھ کر بیٹھ آئے یرشلم آئے اسیر دختر سیون اپنی گردن کے بندنوں کو کھول ڈال کیونکہ خدا اون یوں فرماتا ہے کہ تم مفت بیچے گئے اور تم بے ذر ہی ازاد کیے جاؤ گے خدا اون خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگ ابتدا میں مصر کو گئے کہ وہاں مسافر ہو کر رہے اسوریوں نے بھی بے سبب ان پر ظلم کیا پس خدا یوں فرماتا ہے کہ اب میرا یہاں کیا کام حالانکہ میرے لوگ مفت اسیری میں گئے ہیں وہ جو ان پر مسلط ہیں للکارتے ہیں خدا ان فرماتا ہے ہر روز متواتر میرے نام کی تکفیر کی جاتی ہے یقینا میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا میں ہی ہوں دیکھو میں حاضر ہوں اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوش نمائے ہیں جو خوش خبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی تیرا خدا سلطنت کرتا ہے اپنے نگے بانوں کی آواز سن وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں وہ آواز ملا کر گاتے ہیں کیونکہ جب خداون سیون کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے آئے یرشلم کے ویرانوں خوشی سے للکار مل کر نغمہ سرائی کرو کیونکہ خداون نے اپنی قوم کو دلاسہ دیا اس نے یرشلم کا فدیہ دیا خداون نے اپنا پاک بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا ہے اور زمین سرہ سر ہمارے خدا کی نجات کو دیکھے گی آئے خداون کے ضروف اٹھانے والو روانہ ہو روانہ ہو وہاں نہ لگاؤ اس کے درمیان سے نکل جاؤ اور پاک ہو کیونکہ تم نہ تو جلد نکل جاؤ گے اور نہ بھاگنے والے کی طرح چلوگے کیونکہ خداون تمہارا حراول اور اسرائیل کا خدا تمہارا چندہول ہوگا دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا وہ آلہ اور برتر اور نہائیت بلاند ہوگا جس طرح بطیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا اور بادشاہ اس کے سامنے خاموش ہوں گے کیونکہ جو کچ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ سمجھیں گے یوسیٰ ترپن باب ہمارے پیغام پر کون ایمان لیا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خوشک زمین سے جرک ایمان پھوٹ نکلا ہے نہ اس کی کوئی شکل اور صورت ہے نہ خوبصورتی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حقیر و مردود مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا لوگ اس سے گویا رپوش تھے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو بھی اس نے ہماری مشختیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تا کہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں ہم سب بھیڑوں کی ماند بھٹک گئے ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا پر خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور مونا کھولا جس طرح براج جس زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے اسی طرح وہ خاموش رہا اور ظلم کر کے اور فتوہ لگا کر اسے لے گئے پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کار ڈالا گیا میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا حالانکہ اس نے کس طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے موں میں ہرگز چھل نہ تھا لیکن خدا ود کو پسند آیا کہ اسے کچلے اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لئے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھرائے گا کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا اس لئے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لئے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو ابھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفائت کی یسائیہ چون باب آئے بھانچ تو جو بے اولاد تھی نگمہ سرائی کر تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا خوشی سے گا اور زور سے چلا بیکس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے اپنے خیمہ گاہ کو وسیع کر دے ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا دریگ نہ کر اپنی دوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر اس لیے کہ تو دہنی اور بھائی طرف بڑھے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران شہروں کو بسائے گی خوف نہ کر کیونکہ تو پھر پشے مان نہ ہوگی تو نہ گھبرا کیونکہ تو پھر رسوان نہ ہوگی اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی کیونکہ تیرا خالق تیرا شہر ہے اس کا نام رب الفاج ہے اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے وہ تمام روح زمین کا خدا کہلائے گا کیونکہ تیرا خدا فرماتا ہے کہ خدا انہیں تجھ کو متلوقہ اور دل آزردہ بیوی کی طرح ہاں جوانی کی متلوقہ بیوی فراوانی سے تجھے لے لوں گا خدا انہیں تیرا نجات دینے والا فرماتا ہے کہ گھر کی شدت میں میں نے ایک دم کے لیے تجھ سے مو چھپایا پر اب میں عبدی شفق سے تجھ پر رحم کروں گا کیونکہ میرے لیے یہ تفان نو کا سا معاملہ ہے کہ جس تجھ سے پھر کبھی آزردہ نہ ہوں گا اور تجھ کو نہ گھڑکوں گا خدا تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیلے ٹال جائیں لیکن میری شفقت کبھی تجھ سے جاتی نہ رہے گی اور میرا صلح کا اہد نہ ٹلے گا آئے مسیبت زدہ اور توفان کی ماری اور تسلی سے محروم دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گا میں تیرے گھنگروں کو لالوں اور تیرے پھاٹکوں کو شب چراغ اور تیری ساری فصیل پیش قیمت پتھروں سے بناؤں گا اور تیرے سب فرزند خداون سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی تو راست بازی سے پائیدار ہو جائے گی تو ظلم سے دور رہے گی کیونکہ تو بے خوف ہوگی اور دہشت سے دور رہے گی کیونکہ وہ تیرے قریب بنائے گی ممکن ہے کہ وہ کبھی اکٹھے ہوں پر میرے حکم سے نہیں جو تیرے خلاف جمع ہوں گے وہ تیرے ہی سبب سے گریں گے دیکھ میں نے لوہار کو پیدا کیا جو کولوں کی آگ دھونکتا اور اپنے کام کے لیے ہتھیار نکالتا ہے اور غارتگار کو میں ہی نے پیدا کیا کہ لوٹ مار کرے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی خدا امد فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی مراس ہے اور ان کی راستبازی مجھ سے ہے یوسائی پھچپن باب آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ مول لو اور کھاؤ ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو تم غور سے میری سنو اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ اور تمہاری جان فرمی سے لذت اٹھائے کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی اور میں تم کو عبدی عہد یعنی دود کی سچی نعمتیں بکشوں گا دیکھو میں نے اسے امتوں کے لئے گواہ مقرر کیا بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرماروا دیکھ تُو ایک ایسی قوم کو جسے تُو نہیں جانتا بلائے گا اور ایک ایسی قوم جو تجھے نہیں جانتی تھی خدا تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کی خاطر تیرے پاس دوڑی آئے گی کیونکہ اس نے تجھے جلال بکشہ ہے جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب ہو جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو اور وہ خدا کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف کیونکہ وہ قصر سے معاف کرے گا خدا اند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تا کہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دیں جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لئے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤ گے پہاڑ اور ٹیلے تمہارے سامنے نگمہ پرداز ہوں گے اور میدان کے سب درخت تال دیں گے کانٹوں کی جگہ سنوبر نکلے گا اور جھاڑی کے بدلے اس کا درخت ہوگا اور یہ خداوند کے لئے نام اور عبدی نشان ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا یوسائی چپن باب خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے مبالک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے اور وہ آدم ذات جو اس پر قائم رہتا ہے جو ثبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے اور بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا ہرگز نہ کہے خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدہ کر دے گا اور خوجہ نہ کہے کہ دیکھو میں تسلوخہ ترخت ہوں کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ خوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا میں ہر ایک ایک اپنی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداون سے پیوستہ کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداون کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں وہ سب جو ثبت کو حفظ کر کے اسے نا پاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے زیبیے میرے مذہب پر مقبول ہوں گے کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت کا کہلائے گا خداون خدا جو اسرائیل کے پراغندہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یوں فرماتا ہے کہ میں ان کے سوا جو اسی کے ہو کر جمع ہوئے ہیں اوروں کو بھی اس کے پاس جمع کروں گا آئے دشتی ہوانوں تم سب کے سب کھانے کو آؤ ہاں آئے جنگل کے سب درندوں اس کے نگابان اندے ہیں وہ سب جاہل ہیں وہ سب گونگے کتے ہیں جو بھونک نہیں سکتے وہ خواب دیکھنے والے ہیں جو پڑے رہتے ہیں اور ہوتے وہ نادان چرواہیں ہیں جو سب اپنی اپنی راہ کو پھر گئے ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈھونتا ہے ہر ایک کہتا ہے تم آؤ میں شراب لاؤں گا اور ہم خوب نشے میں چور ہوں گے اور کل بھی آج ہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بہت 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 یسایہ ستاون باب صادق ہلاک ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا اور نیک لوگ اٹھا لیا جاتے ہیں اور کوئی نہیں سوچتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تا کہ آنے والی آفت سے بچے وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے ہر ایک راستر اپنے بستر پر آرام پائے گا لیکن تم آئے جادو گرنی کے بیٹو آئے زانی اور فاشا کے بچو ادھر آگے آؤ تم کس پر تھٹھا مارتے ہو تم کس پر مو پھارتے اور زبان نکالتے ہو کیا تم باغی اولاد اور دگاباز نسل نہیں ہو جو بتوں کے ساتھ ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے آپ کو بارنگیختہ کرتے اور وادیوں میں چٹانوں کے شکافوں کے نیچے بچوں کو زبا کرتے ہو وادی کے چکنے پتھر تیرا بخرہ ہے وہی تیرا حصہ ہے ہاں تو نے ان کے لیے تباون دیا اور حدیہ چڑھایا ہے کیا مجھے ان کاموں سے تسکین ہوگی ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر تُو نے اپنا بستر بچایا ہے اور اسی پر زبیا زبا کرنے کو چڑھ گئی اور تُو نے درازوں اور چوکلوں کے پیچھے اپنی یادگار کی علامتیں نصب کی اور تُو میرے سوا دوسرے کے آگے بے پردہ ہوئی ہاں تُو چر گئی اور تُو نے اپنا بچھونا بھی بڑا بنایا اور ان کے ساتھ عہد کر لیا تُو نے ان کے بستر کو جہاں دیکھا پسند کیا تُو خوشبو لگا کر بادشاہ کے حضور چلی گئی اور اپنے آپ کو خوب موطر کیا اور اپنے ایلچی دور دور بھیجے بلکہ تُو نے اپنے آپ کو پاتال تک پست کیا تُو اپنے سفر کی درازی سے تھک گئی تو بھی تُو نے نہ کہا کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں تُو نے اپنی قوت کی تازگی پائی اس لیے تُو افسردہ نہ ہوئی پس تُو کسے ڈری اور کس کے خوف سے تُو نے جھوٹ بولا اور مجھے یاد نہ کیا اور خاطر میں نہ لائی کیا میں ایک مدر سے خاموش نہیں رہا تو بھی تُو مجھ سے نہ ڈری میں تیری صداقت کو اور تیرے کاموں کو فاش کروں گا اور ان سے تجھے کچھ نفع نہ ہوگا جب تُو فریاد جھونکا ان کو لے جائے گا لیکن مجھ پر توکل کرنے والا زمین کا مالک ہوگا اور میرے کوہ مقدس کا وارث ہوگا تب یوں کہاں جائے گا کہ راہ انچی کرو انچی کرو ہموار کرو میرے لوگوں کے راستے سے تھوکر کا باعث دور کرو کیونکہ وہ جو آلی اور بلند ہے اور عبدالعباد تک قائم ہے جس کا نام قدوس ہے یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے تا کہ فروتن وں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں کیونکہ میں ہمیشہ نہ ہو جاتی ہے کہ میں اس کے لالچ کے گناہ سے غزبناک ہوا سو میں نے اسے مارا میں نے اپنے آپ کو چھپایا اور غزبناک ہوا اس لیے کہ وہ اس راہ پر جو اس کے دل نے نکالی بھٹک گیا تھا میں نے اس کی راہیں دیکھی اور میں ہی اسے شفا بخشوں گا میں اس کی رہبری ماتا ہے میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے اور میں ہی اسے صحت بخشوں گا لیکن شریر تو سمندر کی ماند ہیں جو ہمیشہ موجزن اور بے قرار ہیں جس کا پانی کیچر اور گندگی اچھالتا ہے میرا خدا فرماتا ہے کہ شریر کے لیے سلامتی نہیں یوسی آیا اٹھامن باب گلہ پھاڑ کر چلا اور دریگ نہ کر نرسنگ کی ماند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے صداقت کے احقام طلب کرتے ہیں وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ لیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راک بچھائے کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا ون کا مقبول ہو کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوئے کے توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو نگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے تب تیری روشنی صبح کی ماند پوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی تیری صداقت تیری حرابل ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چندابل ہوگا تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں اگر تو اس جوے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور حرض گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور عزردہ دل کو اسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیر کی دوپہر کی ماند ہو جائے گی اور خداوند صدا تیری رہنمائی کرے گا اور خوش خسالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو اور تیرے لوگ قدیم وینان مقاموں کو تعمیر کریں گے اور تو پشت اور پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا اور تو رکھنے کا بند کرنے والا اور عبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا اگر تو سیبت کے روز عظم کہے اور اس کی تعظیم کرے اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دست پردار رہے تب تو خدا عمد میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی مراز سے کھلاؤں گا کیونکہ خدا عمد ہی کے مو سے یہ ارشاد ہوا ہے یوسی عمد دیکھو خدا عمد کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے علودہ ہیں تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے کوئی انصاف کی بات پیش نہیں کرتا اور کوئی سچائی سے محبت نہیں کرتا وہ بطالت پر توقل کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں وہ زیانکاری سے باردار ہو کر بدکرداری کو جنم دیتے ہیں وہ افعی کے انڈے سہتے اور مکڑی کا جالہ تنتے ہیں جو ان کے انڈوں میں سے کچھ کھائے مر جائے جو ان میں سے تھوڑا جائے اس سے افعی نکلے گا ان کے جالے سے پوشاک نہیں بنی گئی وہ اپنی دستکاری سے ملبس نہ ہوں گے ان کے عمال بدکرداری کے ہیں اور ظلم کا کام ان کے ہاتھوں میں ہے ان کے پاؤں بدی کی طرف دھوڑتے ہیں اور وہ بے گناہ کا خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں ان کے خیالات بدکرداری کے ہیں تباہی اور ہلاکت ان کی راہوں میں ہے وہ سلامتی کا راستہ نہیں چانتے اور ان کی روش میں انصاف نہیں وہ اپنے لیے دیڑی راہ بناتے ہیں جو کوئی اس میں جائے گا سلامتی کو نہ دیکھے گا اس لیے انصاف ہم سے دور ہے اور صداقت ہمارے نزدیک نہیں آتی ہم نور کا انتظار کرتے ہیں پر دیکھو تاریخی ہے اور روشنی کا پر اندھیرے میں چلتے ہیں ہم دیوار کو اندے کی طرح ٹھٹولتے ہیں ہاں یونٹ ٹھولتے ہیں کہ گویا ہماری آنکھیں نہیں ہم دوپہر کو یونٹ ہو کر کھاتے ہیں گویا رات ہو گئی ہم تندرستوں کے درمیان گویا مردہ ہیں ہم سب کے سب ریچوں کی ماند گراتے ہیں اور کبوتروں کی طرح کرتے ہیں ہم انصاف کی را تکتے ہیں پر وہ کہیں نہیں اور نجات کے منطل ہیں پر وہ ہم سے دور ہیں کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں اور ہمارے گناہ ہم پر ہی دیتے ہیں کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنی بدکرداری کو جانتے ہیں کہ ہم نے خطا کی خداوند کا انکار کیا اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کی اور دل میں باطل تصور کر کے دروگ گئی کی عدالت ہٹائی گئی اور انصاف دور کھڑا ہو رہا صداقت بازار میں گر پڑی اور راستی دخل نہیں ہو سکتی ہاں راستی گم ہو گئی اور وہ جو بدی سے بھاگتا ہے شکار ہو جاتا ہے خداوند نے یہ دیکھا اور اس کی نظر میں برا معلوم ہوا کہ عدالت جاتی رہی اور اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں اور تاجب کیا کہ کوئی شفایت کرنے والا نہیں اس لیے اسی کے بازو نے اس کے لیے نجات حاصل کی اور اسی کی راستبازی نے اسے سنبھالا ہاں اس نے راستبازی کا بکتر پہنا اور نجات کا خود اپنے سر پر رکھا اور اس نے لباس کی جگہ انتقام کی پوشاک پہنی اور غیرت کے جبہ سے ملبس ہوا وہ ان کو ان کے عمال کے مطابق جزا دے گا اپنے مخالفوں پر کہر کرے گا اور اپنے دشمنوں کو سزا دے گا اور جزیروں کو بدلہ دے گا تب مغرب کے بشندے خدا کے نام سے دریں گے اور مشرق کے بشندے اس کے جلال سے کیونکہ وہ دریا کے سلاب کی طرح آئے گا جو خدا ان کے دم سے روان ہو اور خدا ان فرماتا ہے کہ سیون میں اور ان کے پاس جو یقوب میں خطا کاری سے باز آتے ہیں ایک فدیہ دینے والا آئے گا کیونکہ ان کے ساتھ میرا عہد یہ ہے خدا فرماتا ہے کہ میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے موں میں ڈھالی ہیں تیرے موں سے اور تیری نسل کے موں سے اب سے لے کر اب تک جاتی نہ رہے گی خدا ان کا یہ ہی ارشاد ہے یسایہ ساتھ باب اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آگیا اور خدا ان کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا کیونکہ دیکھ تاریخی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر لیکن خدا ان تجھ پر تالے ہوا ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمائع ہوگا اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور تیرے پاس آتے ہیں تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے تب تُو دیکھے گی اور منور ہوگی ہاں تیرا دل اچھ لے گا اور کشادہ ہوگا کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہ ہوگی اونٹھوں کی کتاریں اور مدیان اور ایفہ کی سانڈنیا آکر تیرے گرد بے شمار ہوں گی وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور خدا مند کی حمد کا اعلان کریں گے قیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی نبایوت کے میندے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے وہ میرے مذہبے پر مقبول ہوں گے اور میں اپنی شوکت کے گھر کو جلال بخش ہوں گا یہ کون ہیں جو بادر کی طرح اڑے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی کابک کی طرف یقینا جزیرے میری راہ دیکھیں گے اور ترسیز کے جہاز پہلے آئیں گے کہ تیرے بیٹوں کو ان کی چاندی اور ان کے سونے سمیت دور سے خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کے نام کے لئے لائیں کیونکہ اس نے تجھے بزرگی بخشی ہے اور پیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے اگرچہ میں نے اپنے کہہ سے تجھے مارا پر اپنی مہربانی سے میں تجھ پر رہم کروں گا اور تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے وہ دن رات کبھی بند نہ ہوگے تاکہ قوموں کی دولت اور ان کے بادشاہوں کو تیرے پاس لائیں کیونکہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی برباد ہو جائے گی ہاں وہ قومیں بلکل ہلاک کی جائیں گی لبنان کا جلال تیرے پاس آئے گا سرو سنوبر اور دیودار سب آئیں گے تاکہ میرے مقدس کو عراستہ کریں اور میں اپنے پاؤں کی کرسی کو رونک بخشوں گا اور تیرے غارت گروں کے بیٹے تیرے سامنے جھکتے ہوئے آئیں گے اور تیری تحکیر کرنے والے سب تیرے قدموں پر گریں گے اور وہ تیرا نام خدا من کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیون رکھیں گے اس لیے کہ ترک کی گئی اور تجھ بناوں گا تو قوموں کا دودھ بھی پی لے گی ہاں بادشاہوں کی چھاتی چوسے گی اور تو جانے گی کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یعقوب کا قادر تیرا فریہ دینے والا ہوں میں پیتل کے بدلے سونا لاؤں گا اور لوہے کے بدلے چاندی اور لکڑی بناوں گا پھر بھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا بلکہ تو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا حمد رکھے گی پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے بلکہ خدا تیرا عبدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا کیونکہ خدا تیرا عبدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے اور سب لوگ سب کے سب راست سب سے چھوٹا ایک ہزار ہو جائے گا اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم میں خدا وند این وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا یوسی اکسر باب خدا وند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوش خبری سناؤں اور اسیروں کے لئے ازادی کا اعلان کروں تاکہ خدا وند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب گمگینوں کو دلاسہ دوں سیون کے غمزدوں کے لئے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راک کے بدلے سہرہ اور ماتن کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خدا وند کے لگائے ہوئے کہلائیں اور اس کا جلال ظاہر ہو تا وہ پرانے اجار مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانوں کو پھر بنا کریں گے اور ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے جو پشت ار پشت اجار پڑے تھے پردیسی آکھ کھڑے ہوں گے اور تمہارے گلوں کو چرائیں گے اور بیگانوں کے بیٹے تمہارے حل چلانے والے اور تاکستانوں میں کام کرنے والے ہوں گے پر تم خدا ان کے کہن کہلاؤ گے وہ تم کو ہمارے خدا کے نام خادم کہیں گے تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوقت پر فخر کرو گے تمہاری خجالت کا عوض دو چند ملے گا وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے بس وہ اپنے ملک میں دو چند کے مالک ہوں گے اور ان کو عبدی شاد مانی ہوگی کیونکہ میں خدا انصاف کو عزیز رکھتا ہوں اور غارت گری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں سو میں سچائی سے ان کے کاموں کا عجر دوں گا ان کے ساتھ عبدی اہد باندھو گا ان کی نسل قوموں کے درمیان نامور ہوگی اور ان کی اولاد لوگوں کے درمیان وہ سب جو ان کو دیکھیں گے اقرار کریں گے کہ یہ وہ نسل ہے جسے خدا ان نے پرکت پکشی ہے میں خدا ان سے بہت شاد مان ہوں گا میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے اس نے راستبازی کے خلط سے مجھے ملبس کیا جیسے دھولہ سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دھولن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے اسی طرح خداوند خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا یوسیٰ باسٹ باب سیون کی خاطر میں چھپ نہ رہوں گا اور یرشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا جب تک کہ اس کی صداقت نور کی معنی نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو دب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوقت ظاہر ہوگی اور تُو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداون کے مو سے نکلے گا اور تُو خداون کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شہانہ افسر ہوگی تُو آگے کو متروکہ کیونکہ خداون تجھ سے خوش ہے اور تیری زمین خامد والی ہوگی کیونکہ جس طرح جوان مرد کماری عورت کو بیاء لاتا ہے اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاء لیں گے جس طرح دولہ دولن میں رہت پاتا ہے اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا آئی یرشلم میں تیری دیواروں پر نگبان مقرر کی ہیں وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے آئے خداون کا ذکر کرنے والو خاموش نہ ہو اور جب تک وہ یرشلم کو قائم کر کے روح زمین پر مامود نہ بنائے اسے آرام نہ لینے دو خداون نے اپنے دہنے ہاتھ اور اپنے کبھی بازو کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں آگے کو تیرا گلہ تیرے دشمنوں کو کھانے کو نہ دوں گا اور بیگانوں کے بیٹے تیری میں جس کے لیے تُنہیں محنت کی نہیں پیئیں گے بلکہ وہ ہی جنہوں نے فصل جمع کی ہے اس میں سے کھائیں گے اور خدا کی حمد کریں گے اور وہ جو زخیرہ میں لائے ہیں اسے میرے مقدس کی بارگاہ میں پیئیں گے گزر جاؤ پھاٹکوں میں سے گزر جاؤ لوگوں کے لیے رات رست کرو اور شہرہ اونچی اور بلند کرو پتھر چنکر صاف کر دو لوگوں کے لیے جھنڈا کھڑا کرو دیکھ خدا انتہائی زمین تک اعلان کر دیا دکھتر سیون سے کہہ دو تیرا نجات دینے والا آتا ہے دیکھ اس کا عجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے اور وہ مقدس لوگ اور خدا انت کے خریدے ہوئے کہلائیں گے اور تو مطلوبہ یعنی غیر مطلوب شہر کہلائے یوسیٰ تری سٹھ یہ کون ہے جو عدوم سے اور سرخ پشاک پہنے بسرا سے آتا ہے یہ جس کا لباس درکشہ ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں تیری پشاک کیوں سرخ ہے تیرا لباس کیوں میں نے تنہ تنہ انگور خوز میں روندے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا ہاں میں نے ان کو اپنے کہر میں لتارا اور اپنے جوش میں ان کو روندا اور ان کا خون میرے لباس پر چھرکا گیا اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو علودہ کیا کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا اور میں نے توجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا پس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی کہر نے مجھے سنبھالا ہاں میں نے اپنے کہر سے لوگوں کو لتارا اور اپنے غزب سے ان کو مدہوش کیا اور ان کا خون زمین پر بہا دیا میں خداوند کی شفقت کا ذکر کروں گا خداوند ہی کی ستائش کا اس سب کے مطابق جو خداوند نے ہم کو انایت کیا ہے اور اس بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور فروان شفقت کے مطابق ظاہر کی ہے کیونکہ اس نے فرمایا یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں ایسی اولاد جو بے وفائی نہ کرے گی چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا ان کی تمام مسئیبتوں میں وہ مسئیبت زدہ ہوا اور اس کے اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کے لئے پھرا لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا وہ کہاں ہے نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی جس نے موسیٰ کے دہنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو ساتھ کر دیا ان کے آگے پانی کو چیرا تاکہ اپنے لئے عبدی نام پیدا کرے جو گہراو میں سے ان کو اس طرح لے گیا جس طرح بیعبان میں سے گھوڑا ایسا کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی جس طرح مویشی وادی میں چلے جاتے ہیں اسی طرح خدا ان کی روح ان کو آرام گاہ میں لائی اور اسی طرح تُو نے اپنی قوم کی ہدایت کی تاکہ تُو اپنے لئے جلیل نام پیدا کرے آسمان پر سے نگاہ کر اور اپنے مقدس اور جلیل مسکن سے دیکھ تیری غیرت اور تیری قدرت کے کام کہاں ہیں تیری جلی رحمت اور تیری شفقت جو مجھ پر تھی موقوف ہوگی یقینا تُو ہمارا باپ ہے اگرچہ ابراہام ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے تُو آئے خدا ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے تیرا نام عزل سے یہی ہے آئے خدا تُو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیوں گمرا کیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا کہ تجھ سے نہ ڈریں اپنے بندوں کی خاطر اپنی میراز کے قبائل کی خاطر بازہ تیرے مقدس لوگ تھوڑی دیر تک قابض رہے اب ہمارے دشمنوں نے تیرے مقدس کو بامال کار ڈالا ہے ہم تو ان کی ماند ہوئے جن پر تُو نے کبھی حکومت نہ کی اور جو تیرے نام سے نہیں کہلاتے کاش کہ تُو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے یوسیہ چوسٹ باپ کاش کہ تُو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں جس طرح آگ سوکھی ڈالیوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے تاکہ تیرے تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزہ ہوں جس وقت تُو نے محیب کام کیے سے نہ کسی نے سنان نہ کسی کے کان تک پہنچا اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لئے کچھ کر دکھائے تُو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے ناپاک اسی میں رہے کیا ہم نجات پائیں گے اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانت ہے اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں اور ہماری بدکرداری آندھی کی مانت ہم کو اڑا لے جاتی ہے اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے جو اپنے آپ کو امادہ کرے کہ تجھ سے لفتا رہے کیونکہ ہماری بدکرداری کے سبب سے تو ہم سے روکوش ہوا اور ہم کو بگلا ڈالا تو بھی آئے خدا تو ہمارا باپ ہے ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے اور ہم سب کے ساب تیری دستکاری ہیں آئے خدا ون غزب ناک نہ ہو اور بدکرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ دیکھ ہم تیری منت کرتے ہیں ہم سب تیرے لوگ ہیں تیرے پاک شہر بیابان بن گئے سیون سمسان اور یورشلم ویران ہے ہمارا خوش نوام اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئیں آئے خدا ون کیا تو اس پر بھی اپنے آپ کو روکے گا کیا تو خاموش رہے گا اور ہم کو یوں بدحال کرے گا یورشایہ پینسٹ باب جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا مجھے پا لیا میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا دیکھ میں حاضر ہوں میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہ پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے ایسے لوگ جو ہمیشہ میرے روبرو باغوں میں قربانیا کرنے اور اینٹوں پر خشبو جلانے سے مجھے بر افروختہ کرتے ہیں جو قبروں میں بیٹھتے اور پشیدہ جگوں میں رات کارتے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں اور جن کے برتنوں میں نفرتی چیزوں کا شوربہ موجود ہے جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہے میرے نزدیک نہ آ کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں یہ میری ناک میں دھوئے کی ماند اور دن بھار جلنے والی آگ کی طرح ہیں دیکھو میرے آگے یہ کلم بند ہوا ہے پس میں خموش نہ رہوں گا بلکہ بدلہ دوں گا خدا عمد فرماتا ہے ہاں ان کی گود میں ڈالوں گا تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی بدکرداری کا بدلہ اکٹھا دوں گا جو پہاڑوں پر خشبو جلاتے اور ٹیلوں پر میری تکفیر کرتے ہیں پس میں پہلے ان کے کاموں کو ان کی گود میں ناب کر دوں گا خدا عمد یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ گوشہ انگور میں موجود ہے اور کوئی کہے اسے خراب نہ کر کیونکہ اس میں برکت ہے اسی طرح میں اپنے بندوں کی خاطر کروں گا تا کہ ان سب کو ہلاک نہ کروں اور میں یعقوب میں سے ایک نسل اور یہودہ میں سے اپنے کوہستان کا وارث برپا کروں گا اور میرے برگزیدہ گھر ہوگا اور اکور کی وادی بیلوں کے بیٹھنے کا مقام میرے ان لوگوں کے لیے جو میرے طالب ہوئے لیکن تم جو خدا ود کو ترق کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دستر خان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالے کروں گا اور تم سب زبا ہونے کے لیے خم ہوگے کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا بلکہ تم نے وہ ہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس میں خوش نہ تھا اس لیے خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہوگے میرے بندے پیئیں گے پر تم پیاسے رہوگے میرے بندے شاد مان ہوں گے پر تم شرمندہ ہوگے اور میرے بندے دل کی خوشی سے گائیں گے پر تم دلگیری کے سبب سے نالا ہوگے اور جان کہی سے وابیلا کروگے اور تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لگت کے لیے چھوڑ جاؤگے خداوند خدا تم کو قتل کرے گا یہاں تک کہ جو کوئی روح زمین پر اپنے لیے دعا خیر کرے خدا برحق کیونکہ گزشتہ مصیبتیں فراموش ہو گئیں اور وہ میری آنکھوں سے پشیدہ ہیں کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی بلکہ تم میری اس نئی خلقت سے عبدی خوشی اور شاد مانی کرو گے کیونکہ دیکھو میں یورشلم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو خرمی بناؤں گا اور میں یورشلم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا اور اس میں رونے کی صدا اور نالے کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے اور نہ کوئی ایسا بڑا جو اپنی عمر پوری نہ کرے کیونکہ لڑکا سو برس کا ہو کر مرے گا اور جو گنے گار سو برس کا ہو جائے ملاؤن ہوگا وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے وہ تاکستان لگائیں گے درخت کے آیام کی مانت ہوں گے اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے ان کی محنت بے سود نہ ہوگی اور ان کی اولاد ناغا ہلاک نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خدا ود کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا اور وہ ہنوز کہنا چکیں گے کہ میں سن لوں گا بھیڑیا اور برہ اکٹھے چریں گے اور شیر ببر بیل کی مانت بھوسا کھائے گا اور سام کی خوراک خاک ہوگی وہ میرے تمام کوہ مقردس پر نہ ضرر پہنچائیں گے خلاک کریں گے خدا فرماتا ہے یوسیٰ 66 بات خدا یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے تم میرے لئے کیسا گھر بناوگے اور کون سی جگہ میری آرام گا ہوگی کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور میں اس شخص پر نگا کروں گا اس ہی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے جو بیل زبا کرتا ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے اور جو برے کی قربانی کرتا ہے جو کتے کی گردن کاٹ ہے جو حدیہ لاتا ہے گویا بارک کہتا ہے ہاں انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہیں میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس میں خوش نہ تھا خدا وند کی بات سنو آئے تم جو اس کے کلام سے کامتے ہو تمہارے بھائی جو تم سے کینا رکھتے ہیں اور میرے نام کی خاطر لیکن وہی شرمندہ ہوں گے شہر سے حجوم کا شور حیکل کی طرف سے ایک ندہ خدا مند کی آواز ہے جو اپنے دشمنوں کو بدلہ دیتا ہے پیشتر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا ایسی بات کس نے سنی ایسی چیزیں کس نے دیکھیں کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے کیا یک بار گئی ایک قوم پیدا ہو جائے گی کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی خدا احمد فرماتا ہے کیا میں اسے ولادت کے وقت تک لاؤں اور پھر اسے ولادت نہ کراؤں تیرا خدا فرماتا ہے کیا میں جو ولادت تک لاتا ہوں ولادت سے باز رکھوں تم یرشلم کے ساتھ خوشی مناؤ اور اس کے سبب سے شاد مان ہو اس کے سب دوستوں جو اس کے لئے ماتم کرتے تھے اس کے ساتھ نہایت خوش ہو تا کہ تم دودھ پیو اور اس کے تسلی کے پستانوں سے سیر ہو تا کہ تم نچوڑو اور اس کی شوقت کی فراوانی سے حض اٹھاؤ کیونکہ خدا ورد یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں سلامتی نہر کی ماند اور قوموں کی دولت سلات کی طرح اس کے پاس روا کروں گا تب تم دودھ پیوگے اور بغل میں اٹھائے جاؤگے اور گھٹوں پر قدائے جاؤگے جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسہ دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسہ دوں گا یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤگے اور تم دیکھوگے اور تمہارا دیل خوش ہوگا اور تمہاری ہڈیاں سبزے رکھے گا کیونکہ دیکھو خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رت گردباد کی مانند ہوں گے تاکہ اپنے کہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی تمی کو آگ کے شولے میں ظاہر کرے کیونکہ آگ سے اور اپنی تلوار سے خداوند تمام بنی آدم کا مقابلہ کرے گا اور خداوند کے مقتور بہت سے ہوں گے وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پا کو صاف کرتے ہیں جو سور کا گوشت اور مقروض چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں خداوند فرماتا ہے وہ بہم فنا ہو جائیں گے اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں وہ میں جو ان میں سے بچ نکلیں قوموں کی طرف بھیجوں گا یعنی ترسیز اور یول اور لود کو جو تیر انداز ہیں اور توبل اور یوان کو اور دور کے جزیروں کو جنہوں نے میری شہرت سنی وہ میرا جلال نہیں دیکھا اور وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کریں گے اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکوں میں اور خچروں پر اور سانڈیوں پر بٹھا کر خداوند کی حدیعے کے لیے جرشلم میں میرے کوہ مقدس پر کلائیں گے جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برطلوں میں حدیعے لاتے ہیں اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کائن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئے زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا اور یوں ہوگا خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک ثبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا اور وہ نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر جو مجھ سے باغی ہوئے نظر کریں گے کیونکہ ان کا قیلہ نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بھجے گی اور وہ تمام بنی آدم کے لیے نفرتی ہوں گے